نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی افقه قولی بیسوہ پارہ سبق نمبر اکسنے نانوے آیت نمبر ساٹھ سے ترانوے تک لسن نمبر ہنڈرڈن نائنٹی نائن آیت نمبر سکسٹی سے نائنٹی تری لفظی ترجمہ من السمائی آسمان سے ما ان پانی فا امبتنا پھر اگائے ہم نے بہی اس کے ساتھ حدائق باغات زات بہجتن رونک والے ما کانا لکم نہ تھا تمہارے لیے ان کے تم بھی تو تم اگا سکو شجرہا ان کے درخت اے الہن جا کوئی الہ ہے ما اللہ اللہ کے ساتھ بل ہم بلکہ وہ قوم ایک قوم ہے یادلون جو برابر قرار دے رہی ہے امن یا کون ہے جعل الارد جس نے بنایا زمین کو قرارا جائے قرار و جعل اور بنایا خلا لہا اس کے درمیان انہارا نہروں کو و جعل لہا اور بنائے اس کے لیے رواسیہ پہاڑ و جعل اور بنایا بین البحرینی دو سمندروں کے درمیان حاجزہ ایک پردہ اے الہن کیا کوئی الہ ہے ماللہ ساتھ اللہ کے بل بلکہ اکثر ہم ان میں سے اکثر لا یالمون علم نہیں رکھتے امن یا کون ہے یجیبو جو جواب دیتا ہے المطر لاچار کو اذا جب دعا ہو وہ پکارتا ہے اس کو و یکشفو اور دور کرتا ہے السوء تکلیف و یجعلکم اور وہ بناتا ہے تم کو خلفاء الارض زمین کے جانشین اے الہن کیا کوئی الہ ہے ماللہ اللہ کے ساتھ قلیل امہ کتنا تھوڑا تذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو امن یا کون ہے جو یہدیکم رہنمائی کرتا ہو تمہاری فی ظلمات البری والبحر خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ومن اور کون ہے جو یرسل الریاہ بھیجتا ہے ہواوں کو بشرن خشخبری کے ساتھ بین یدی رحمت ہی اس کی رحمت کے آگے آگے اے الہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے تعال اللہ بلند ہے اللہ امہ یشرکون اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں امن یا کون ہے یبدع الخلق جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی ثم یعیده پھر وہ لوٹاتا ہے اس کو ومن یرزککم اور کون رسک دیتا ہے تم کو من اس سمائے والارد آسمانوں اور زمین سے اے الہم اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے قل کہہ دیجئے ہاتو لاؤ برہانکم اپنی دلیل انکنتم اگر ہوتم سادقین سچے قل لا یعلم کہہ دیجئے نہیں جانتا من فس سماوات والارد جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے الغیبہ غیب کو اللہ سوائے اللہ کے وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے ایانا کہ کب یبعسون وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے بلددارہ کا بلکہ فنا ہو گیا زائع ہو گیا علم ہم ان کا علم فی الاخرہ آخرت کے معاملے میں بل ہم بلکہ وہ فی شک کے منہ اس کے معاملے میں شک میں مبتلا ہیں بل ہم بلکہ وہ منہ اس کی طرف سے عمون اندھے ہیں و اور قال کہا اللہ اللہ ان لوگوں نے کفر جنہوں نے کفر کیا آئزہ کیا جب کنہ ہوں گے ہم ترابن مٹی وآباؤنا اور ہمارے آباؤ اجداد بھی یعنی وہ بھی مٹی ہو جائیں گے اینہ کیا یقینا ہم لَمُخْرَجُونَ البتہ نکالے جانے والے ہیں لَقَدْ البتہ تحقیق وَعِدْنَا اَسَاتِيرُ الْاَوَّلِينَ کہانیاں ہیں پہلوں کی قُل کہ دیجئے سیرو چلو پھرو فی الارد زمین میں پنظرو پھر دیکھو کیفہ کانا کس طرح ہوا آقبت انجام المجرمین مجرموں کا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور نہ تم غم کرو ان پر وَلَا تَكُنْ اور نہ تم ہو فی دیکن تنگی میں مِمَّا اس سے جو یم کرون وہ چالے چل رہے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَا کب ہوگا هَا زَلْوَادُ یہ وَعَدَةُ یا یہ دھمکی کا پوری ہوگی انکنتم اگر ہو تم صادقین سچے قُلْ قُلْ کہہ دیجئے اَسَا اُمید ہے اَنْ يَكُونَ کہ ہو رَدِفَ لَكُمْ پیچھے لگا ہوا تمہارے لیے بَعْدُ الَّذِي بَعْدُ وَوْ چِیز تَسْتَعْجِلُونَ تم جلدی بانگتے ہو جلدی مچاتے ہو وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لَزُوْ فَضْلِن البتہ فضل والا ہے الَنَّاس لوگوں پر بَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لیکن ان میں سے اکثر لوگ لا يشکرون شکر نہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک رب تیرا لَيَعْلَمُ البتہ جانتا ہے مَا تُوْ كِنُّ جو چھپاتے ہیں صُدُورُهُمْ ان کسی نے وَمَا يُوْ لِنُون اور جو کچھ ہو ظاہر کرتے ہیں وَمَا مِنْ غَائِوَتٍ اور نہیں کوئی غائب ہونے والی فِسْسَمَائِ وَالْأَرْدِ آسمان میں اور زمین میں اللہ فی کتاب مبین مگر ایک روشن کتاب میں ہے اِنَّ حَازَ الْقُرْآنَ بے شک یہ قرآن یَقُصُّ پیان کرتا ہے الَا بَنِي اسْرَائِلَ بَنِي اسْرَائِلَ کے بارے میں اکثر اللَّذِي اکثر وہ باتیں ہم فی ہی اختلفون وہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں یا وہ جن میں اختلاف رکھتے ہیں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَهُدًا البتہ ہدایت ہے وَرَحْمَتٌ اور رحمت ہے لِلْمُؤْمِنِين ایمان لانے والوں کے لیے اِنَّ رَبَّكَ بے شک رب تیرا یَقْدِ بَيْنَهُم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بِحُکْمِ ہی اپنے حکم سے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اور وہ زبردست ہے علم والا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَسْ بھروسہ کرو اللَّهُ پر اِنَّكَ بے شک تم عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ وَازِحَقْ پر ہو سریح حق پر ہو اِنَّكَ بے شک تم لَا تُسْمِو نہیں تم سنوا سکتے الْمَوْتَ مُرْدُونَ کو وَلَا تُسْمِو اور نہ تم سنوا سکتے ہو الْمَا بِهْرٌ اَسْمْمَا بَحْرُونَ کو اَدْدْوَا پُقَار عِزَة جَبْ وَلَّوْوْا وہ پھر جائیں مُدْبِنِنْ فِيٹھ پھیر کر وَمَاsceneْتَ اور نہیں تم بہا دل امی ہدایت دینے والے اندھوں کو ان دلالتہم ان کی گمراہی سے ان کے بھٹکنے سے انت اس میںوں نہیں تم سنواتے اللہ مگر میں یؤمنوں جو ایمان رکھتا ہے بے آیاتنا ہماری آیات پر فہم مسلمون تو وہ مسلمان ہیں وَإِذَا وَقَالْ قَوْلِ اور جب واقع ہو جائے گی بات عَلَيْهِمْ ان پر اخرجنا لہم ہم نکالیں گے ان کے لئے دابتاً ایک جانور مِنَ الْأَرْدِ زمین سے تُکَلِّمُ هُمْ جو ان سے کلام کرے گا اَنَّ النَّاسَ بِشَكْلُوگ کَانُو تھے بِعَيَاتِنَا ہماری آیات کے ساتھ لا یو قنون نہ یقین رکھتے و یومہ اور جس دن نہ شرو ہم گھیر لائیں گے اکٹھا کریں گے من کل امت ہر امت میں سے فوجاً ایک فوج کو ممن ان میں سے جو یکذبو جھٹلاتے ہیں بے آیاتنا ہماری آیات کو فہم تو وہ یوزاؤن گروہ در گروہ اکٹھے کیے جائیں گے حتیہ یہاں تک کہ ازا جاؤ جب وہ سب آ جائیں گے قَالَ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اکذب تم بے آیاتی کیا جھٹلایا تم نے میری آیات کو بَلَمْ تُحِی تُو اور نہیں تم نے احاطہ کیا تھا بِهَا بِهَا ان کا علمہ علم کے اعتبار سے اَمْ مَازَا یا کیا کچھ کُنْ تُمْ تَيْتُمْ تَامَلُونْ تُمْ عَمَلْ كَرْتَيْ بَوَقَعَ بَنَایَا هَمْنَي رَاتْكُو لِيَسْكُنُوْ فِيهِ تاکہ وہ سکون پائیں اس میں وَنْنَحَارَحْ اور دن کو مُبُصِرَ رَوشن اِنَّ فِي ذَالِكَ بِشَكِسْمِ لَآيَاتٍ البتہ نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يُؤْمِنُونْ ایمان لانے والے لوگوں کے لئے وَيَوْمَ اور جس دن يُنْفَخُل ہونکا جائے گا فِي السُّورِ سُّور میں فَفَضْعَ تو ڈر جائیں گے مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہیں وَمَنْ فِي الْأَرْدِ اور جو زمین میں ہیں إِلَّا مَگر مَنْ شَاءَ اللَّهِ جس کو چاہے اللَّهِ وَكُلُّنْ اور سب کی سب اتَوہو آئیں گے اس کے پاس داخرین زلیل ہو کر وَتَرَلْ جِبَالَ اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تَحْسَبُحَ تم سمجھتے ہو ان کو جامدتاً جامد جمع ہوئے وَحِیہ اور وہ تَمُرُّ چلتے جائیں گے مَرَّ السَّحَابِ چلنا بادلوں کا سُنْ اللَّهِ کاری گری ہے اللہ کی اَلَّذِي وَوْ ذَاتِ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْئِنْ جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو اِنَّهُ بِشَكْ وَوْ خَبِيرٌ خبر رکھنے والا ہے بِمَا تَفْعَلُون سَاتھ اس کے جو تم کرتے ہو مَنْ جَاءَ جو کوئی لائے بِالْحَسَنَتِ نیکی کو فَلَهُ تو اس کے لیے خیرٌ مِنْحَا بہتر ہے اس سے وَهُمْ اور وہ مِنْ فَزَئِن گبراہت سے یَوْمَ اِذِن اس دن کی آمِنون اَمَنْ مِنْ مِنْ هُوْگِ وَمَنْ جَاءَ اور جو کوئی لائے بِالسَّيِّئَتِ بُرَائِيْكُو فَقُبَّت تو ڈالے جائیں گے وَجُوْهُمْ ان کے چہرے فِنَّار آگ میں حَلْ تُجْزَوْنَ نہیں تم جزا دیے جا رہے اللہ مگر مَا كُنْ تُمْ جُوْتْهِ تُمْ تَعْمَلُون تم عمل کرتے اِنَّمَا بِشَكْتْ اُمِرْتُمْ مجھے حُکم دیا گیا ہے اَنْ آبُدَ کہ میں عبادت کروں رَبَّهَا زِهِ الْبَلْدَتِ اس شہر کے رب کی اللَّذِي وہ ذات ہر رمہا جس نے حرام کیا حرام ٹھہرایا ہا اس شہر کو وَلَهُ كُلُّ شَيْئِنْ اور اسی کے لیے ہے ہر چیز وَأُمِرْتُمْ اور مجھ کا حُکم دیا گیا ہے اَنْ اَكُونَ کہ میں ہو جاؤں مِنَ الْمُسْلِمِينَ مُسْلْمَانُوں میں سے فَرْمَبَرْدَارُوں میں سے وَأَنْ اور یہ کہ اَتْلُبَ الْقُرْآنَ پڑھ سُناؤں قُرْآن کو فَمَنْ اِحْتَدَا تُجْوْ حِدَایت پائے فَإِنَّمَا تُبِشَكْتَ يَحْتَدِي حِدَایت پائے گا لِنَفْسِهِ اپنی ذات کے لیے وَمَنْ دَلَّ اور جُبھٹکا فَقُلْ تو کہہ دیجئے اِنَّمَا بِشَكْتَ اَنَا مَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ درانے والوں میں سے ہوں وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے سَيُّرِيكُمْ انقریب وہ دکھائے گا تم کو آیاتی ہی اپنی نشانیاں فَتَعْرِفُونَهَا تو تم پہچان لوگے ان کو وَمَا رَبُّكَ اور نہیں رَبْ تَيْرَا بِغَافِلَنْ غَافِلْ اَمَّا تَعْمَلُونَ اس سے جو تم عمل کرتے ہو مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اَمْمَنْ یا کون ہے وہ خَلَقَ جس نے پیدا کیا السَّمَاوَاتِ آسمانوں کو وَالْأَرْضَ اور زمین کو وَأَنزَلَ اور اس نے اتارا لَكُمْ تمہارے لیے من السَّمَائِ آسمان سے مَاًا پَانی یعنی بارش اور لَكُمْ سے مراد تمہاری خاطر فَأَمْبَتْنَا پھر اُگَائِ ہم نے بھی ساتھ اس پانی کے حَدَائِقَ بَاغَات ذَاتَ بَحْجَةٍ بَارَونَق مَا کَانَ لَكُمْ نَتَا تُمْحَارِ لِيے یعنی تمہارے بس میں انتم بِتو شجرہا کہ تم اُگا سکو اس کے درخت کو یعنی ان باغوں کے درخت اَئِلَهُن کیا کوئی الٰہ ہے مَا اللَّه اللَّه کے ساتھ بَلْهُم بَلْكَ وَوْ قَوْمُن ایک قوم ہیں یا لوگ ہیں یا عدلون جو انحراف کرتے ہیں یا برابر قرار دیتے ہیں یہاں سوالیہ انداز میں توحید کی بات ذہنوں میں راسخ کی جا رہی ہے کہ لوگو سوچو تو سہی غور تو کرو کہ وہ کون ہے جس نے یہ آسمان و زمین پیدا کیے کیا کوئی تمہارے شریک کوئی بت کوئی اسنام اس قابل ہیں کہ جو اتنی بڑی کاریگری کر سکیں ایسی بہترین تخلیق کر سکیں تہلے آسمانوں کا ذکر کیا گیا بلند چیز کا پھر زمین کا ذکر کیا گیا پھر بارش کا ذکر کیا گیا اور اسے آسمان سے آنے والی چیز قرار دیا گیا پھر زمین کی نباتات کا ذکر کیا گیا اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے غائب کسیغہ ہے اور پھر امبتنا غائب سے حاضر کی طرف ہو گئی بات یعنی متقلم کسیغہ استعمال کیا گیا ہے تو یہ تاقید کے لیے ہے کہ یہ کام صرف اللہ ہی کا ہے پہلے تو سوال کیا گیا کہ کون ہے وہ اور پھر جواب دیتے ہوئے کیا فرمایا وہ ہم ہی ہیں کہ جس نے یہ بارونک باغات اگائے ہیں حدائق اس کا واحد حدیقہ ہے حدیقہ کا لفظ حدالقاف سے ہے حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف باؤنڈری وال ہو تو اس امراد خاص باغات ہیں کیونکہ ہر باغ کے اردگرد باؤنڈری نہیں ہوتی عام طور پر جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی اس امراد ذاتی باغات قیمتی باغات محوظ باغات جن کو مختلف جانروں یا لوگوں کے طرف سے پہنچنے والے نقصان سے محفوظ کرنے کے لیے چاروں طرف سے دیوار ڈال دی گئی ہو ایسے باغات انسانوں کو زیادہ عزیز اور پیارے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے ایک مال و دولت کی حیثیت رکھتے ہیں کہا گے کہ جس مال سے جس زمین سے جن باغوں سے تمہیں محبت ہے کبھی سوچو تو صحیح کہ یہ تمہیں دیئے کس نے ہیں اور ان باغوں کے اندر کس قدر رونق ہے کس قدر خوشنمائی ہے تازگی ہے تم تو اس قابل نہ تھے کہ ایک درخت بھی اگا سکتے اگر اللہ نہ اگائے اللہ زمین کے اندر ایسی طاقت نہ رکھے یا پورے ماحول سے ایسے اسباب فراہم نہ کرے جو ایک درخت کو اگنے کے لیے چاہیے تو انسان اس ماحول کو فراہم کر ہی نہیں سکتا ما کانا لکم ان تم بی تو شجرہا یعنی تم اس پہ قادر نہیں ہو سوچو جب آسمان اللہ نے پیدا کیے زمین اس نے بنائی بارش اس نے برسائی باغ اس نے لگائے ترخت اس نے اگائے تو پھر کوئی اور الہ کیسے ہو سکتا ہے اَاِلَهُمَّ اللَّهُ کیا پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ قرار دیتے ہو بَلْ هُمْ قَوْمِ عَدِلُون بلکہ وہ لوگ حق سے انحراف کرنے والے ہیں یعنی حق کو جان کر پہچان کر سمجھ کر پھر اس سے مو موڑ رہے ہیں یادلون کا لفظ جو ہے اس کا مستر یا تو عدل ہوگا یا عدول ہوگا اگر عدل مستر ہو تو مانا ہوتا ہے برابر کرنا عدل برابری کیلئے آتا ہے تو مراد کیا ہوگا کہ پھر بھی یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں اور اگر عدول ہو تو مراد اس سے کیا ہوگی کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد یہ حکم عدولی کرتے ہیں اور توحید کو ماننے کی بجائے اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے کی بجائے اس سے انحراف کرتے ہیں اس مضمون کو قرآن پاک کی دیگر صورتوں میں بھی بیان کیا گیا ہے مثلاً سورة النحل آیت سیونٹین کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا کیا پھر تم سبق حاصل نہیں کروگے نصیحت نہیں پکڑوگے کہ خالق اور غیر خالق ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو تم نے غیر خالق کو الہ کیسے مان لیا اور بات یہ ہے کہ دل ان کے بھی مانتے تھے اور اقرار بھی کرتے تھے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے الزخرف 87 علم قبو 63 میں فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا پھر اس کے ذریعے زمین کو کس نے زندہ کیا اس کی موت کے بعد تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے یعنی یہ ان کی فطرت کی آواز ہے لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں یعنی ان کے اپنے اندر تضادات پائے جاتے ہیں اَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا یا کون ہے وہ جس نے بنایا زمین کو قرار قرار کا مانا ٹھہرنے کی جگہ یا ٹھہرنا یعنی رہنے کے قابل وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْحَارًا اور بنائے اس کی بیچ میں سے دریا یا نہریں وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَا اور بنائے اس کے لئے پہاڑ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا اور بنایا دو سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ کو اَعْلَهُمَّ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علا بھی ہے بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا اَعْلَمُونَ بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے یہاں مزید کچھ دلائل دیے جا رہے ہیں پہلی بات کہ زمین اگر ٹھہری ہوئی ہے قرار ہے تو وہ اسی نے اس کو ایسا بنایا کہ جس پر تم آرام سے رہ سکتے ہو ٹھہرنے کی جگہ ہے اگر یہ مستقل ہلتی رہتی تو تم یہاں رہ نہ سکتے اور پھر صرف زمین نہیں بنائی بلکہ اس میں تمہاری زندگی کے لیے پانی کا انتظام کیا اور اس کے بیچوں بیچ پوری زمین پر پانی پھیلا دیا جس پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے خلال اہا خلال انہیں اس کے درمیان درمیان سے مرادی ہے کہ خوشکی کے بیچوں بیچ دریا اور نہریں رواں ہیں کبھی آپ دور دراز کے علاقوں میں جائیں اور راستے میں جو نہریں آتی ہیں تو یا دریا آتے ہیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ ابھی خوشکی تھی اور ابھی پانی آگیا اور پھر خوشکی آگیا اور پھر پہاڑ آگیا تو یہ ورائیٹی اور یہ رنگہ رنگی اور تنو کس نے پیدا کیا کون ہے جس نے یہ ساری تدبیر کی انتظام کیا اور عملی طور پر تمہیں دکھایا کہ تمہاری آنکھیں یہ سب نشانیاں دیکھتی نہیں اور پھر یہ کہ اس میں پہاڑ بنائے رواسی راسیت ان کی جمع ہے اور پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ریسین واو اس کا مادہ ہے رسو مراد ہے جمع ہوا ہونا اور پہاڑوں کے لئے لفظ استعمال ہوا یہاں کیونکہ پہاڑ جو ہیں وہ ثابت بھی ہیں اور ان کے اندر ایک استواری بھی ہے اس لئے ان کے لئے رواسی کا لفظ ہے وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا اور دو سمندروں کے درمیان ایسی رکاوٹ ڈال دی کہ وہ ایک دوسرے میں خلط ملت نہیں ہوتے جیسے کہ آپ سورة الفرقان میں پڑ چکے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا سورة الرحمن میں بھی آتا ہے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَان بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَان تو بہرحال وہ اللہ کی ذات ہے جس نے زمین کو رہنے کے لئے ایک بہترین جگہ بنائے اور پھر اس کے اندر ترہ ترہ کی نشانیاں انسان کے لئے رکھی انسان کی تمام ضروریات پوری کی تو جو انسان کی مادی ضروریات پوری کرتا ہے وہ انسان کی جذباتی اور روحانی اور دیگر ضروریات بھی پوری کرتا ہے اس لئے فرمایا اگر رزق دینے والا اور کھلانے والا وہ ہے تم کو تو پھر تمہاری دعائیں کون سنتا ہے اَمَّنْ يُجِبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ یا کون ہے جو قبول کرتا ہے یا جواب دیتا ہے بے کس کو بے بس کو بے قرار کو مجبور کو اِذَا دَعَاهُ جب وہ اسے پکارتا ہے یعنی بے قرار کی دعائیں کون سنتا ہے وَيَكْشِفُ السُوء اور دکھ کون دور کرتا ہے یکشفُ دور کر دیتا ہے السُوء دکھ تکلیف اور سوء ہر اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان کے جانوال جسم کو پہنچے یعنی ہر ناپسندیدہ چیز وَيَجْعَالَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور اس نے بنایا تم کو زمین کے وارث خلیفہ اَعِلَهُمَّ اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو تو یہاں خاص طور پر بے قرار کی دعا سننے والا اللہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہاں مستر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا روٹ ہے دعا درر 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 کہتے ہیں نقصان کو اور مستر وہ جسے کوئی نقصان پہنچا ہو اور اس نقصان اور تکلیف کی وجہ سے وہ بے چین ہو گیا ہو اور خاص طور پر مستر کا لفظ اس شخص کے لئے استعمال ہوتا ہے جو دنیا کے سب سہاروں سے مایوس ہو کر سب سے کٹ کر خالصتاً اللہ ہی کو فریاد رس سمجھے جو کسی بھی اور کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنے کی بجائے سب سے کٹ کر صرف اس کا ہو جائے مستر ام من یجیب المستر اذا دعاہو ایسا بے قرار جو سب سے امیدیں چھوڑ کر صرف اس پر امید رکھتا ہے اس کی دعا کون سنتا ہے کیونکہ سمندر میں جب یہ سفر کرتے اور موجیں اٹھتیں اور کشتیاں غرق ہونے کے قریب پہنچتی تو یہ سارے بتوں کو بھول جاتے اور صرف اللہ ہی کو پکارتے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا بھی تھا اور انہیں امن سے ٹھکانے تک پہنچاتا بھی تھا فرمایا کہ تم نے اپنی زندگی میں بارہا یہ تجربہ کیا ہے کہ جب تم ایسی مسئیبت میں گھرے کہ جب کوئی اور تمہاری مدد کے قابل ہی نہ تھا کارہی نہیں سکتا تھا جب تمہارے سارے اسباب ختم ہو گئے ساری رسیاں کٹ گئیں تو تم نے اسی کو پکارا اور پھر دیکھو کس طرح اس نے تمہاری دعا سنی تم جانتے ہو اچھی طرح کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا نا کہ جب انسان کی فطرت کے اوپر پڑے ہوئے سارے اندھیرے اترتے ہیں اور خوف کے ساتھ وہ پردے پھٹتے ہیں جہالت کے اور انسان حقیقت دیکھنے کے قابل ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جب اس مشکل سے نکلتا ہے تو دوبارہ پھر اسی قیفیت میں چلا جاتا ہے جس میں پہلے تھا تو اس خاص قیفیت کو یاد کر آکے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی تو تم اللہ کو پکارتے تو پھر اپنے اچھے حالات میں اور عام دنوں میں تم اسی کو کیوں نہیں پکارتے اور جو بے قرار اور مجبور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتا خاص طور پر مظلوم کی حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا میں کبھی رد نہ کروں گا اگرچہ وہ کسی کافر کے موہ سے نکلی ہو یعنی مظلوم اگر کوئی کافر بھی ہو اور وہ اللہ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا سنتا ہے اور ایسے موقع پر ایک خاص دعا کرنے کے لئے کہا گیا ہے اللہم رحمتک ارجو یعنی جب انسان دکھی ہو بے قرار ہو غمگین ہو تو کیا پڑھے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واسلح لی شعنی کلہ لا الہ الا انت اللہم رحمتک ارجو اے اللہ میں تری رحمت کی امید رکھتا ہوں فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لئے بھی نہ کرنا واسلح لی شعنی کلہ اور میرے سارے حالات درست کر دے لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں یعنی جب انسان انسانوں کو چھوڑ کر دوسروں کو غیروں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو خالص ہو کے پکارتا ہے اور صرف اللہ کی رحمت کی فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا سنتا ہے اور پھر خاص طور پر یہ جو بات کہی گی نا کہ مجھے میرے نفس کی حوالے ایک لمحے کے لئے نہ کر تو بات یہ ہے کہ جب انسان دکھی ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے بے قرار ہوتا ہے تو اس وقت انسان کمزور ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے تو اس کے اپنے نفس کا غلبہ اس پہ ہوتا ہے اور انسان کا نفس کیا کرتا ہے انن نفس لأمارتم بسو اس کو برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے امسلن آپ اچھے بھلے نماز روزہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ذکر اذکار پڑھنا پڑھانا سب اچھے چھے کام کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں کوئی ایک کام مرضی کے خلاف ہو جاتے ہیں آپ غصے کا شکار ہوتے ہیں یا آپ کسی عجیب جذباتی حجان کا یا بے قراری کا تو اب آپ کو دل نہیں لگ رہا نہ قرآن پڑھنے میں دل لگ رہا ہے نہ نماز پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے موڈ غالب آیا ہوا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں اٹھاتے ہیں ریموٹ کنٹرول اور جا کے ٹیلی ویجن کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور صرف اس کو فلپ کرتے رہتے ہیں کیا ہے بھئی دل بہلا رہے ہیں دل بہلا رہے ہیں یعنی اپنے اندر کی ایک سرکشی اور اس کا علاج کہاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں اکثر ایسے ہوتا کہ جب انسان کی اوپر زیادہ سخت حالات آتے ہیں تو انسان بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور وہ موقع ہوتا ہے جب شیطان انسان کو اچھک لیتا ہے اور اپنے رستے پہ لے چلتا ہے وہ کہتا دیکھا اللہ نے کیا کیا تمہارے لی اور تم تو کچھ کاری نہیں سکتی یہ تمہارا سب پڑھنا پڑھانا بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں اتنا کچھ پڑھ کے بھی تم کو کچھ حاصل نہیں ہوا تو ایسے لمحے کے لیے کیا کہا ایسی دعا مانگو کہ اللہ تیری رحمت کا فریادی تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا کیونکہ ہوتا کیا ہے جسے امام عبدالقادر جلانی کا ایک قول ہے کہ تو نفس کا پیچھا کر رہا ہے تو نفس کے پیچھے چلنے پہ تلا ہوا ہے اور نفس تجھے برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے یعنی جب انسان اندھا دھن اپنے دل کی بات مانتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کی اپنی تباہی سامنے آتی آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی شخص انتہائی غصے میں ہوتا ہے یا غم میں ہوتا ہے یا اس کی کوئی مرضی کے خلاف چیز ہوتی ہے اگر آپ اس کو سمجھائیں تو وہ کیا کرتا آگے سے اگر آپ اس کو قرآن کی آیت بتائیں تو وہ کیا کرے گا کوئی حدیث سنائیں تو وہ کیا کرے گا کوئی دعا پڑھنے کو کہے وہ کیا کرے گا اچھا بھلا ایماندار باعمل انسان اس وقت بہک جاتا ہے وہی سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے تو ایسے موقعوں کے لیے کیا کہا گیا ایسی بے قراری میں یہ بے قراری کی جو کیفیت ہے نا یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان اتنا رسٹلس ہوتا ہے ایسا بے قرار ہوتا ہے ایسا مجبور ہوتا ہے کہ کہیں اس کو چین نہیں آتا کہیں اس کا دل نہیں لگتا کچھ کرنے کے خود کو قابل نہیں پاتا جیسے اپنے آپ سے بھی انسان بیزار ہو جاتا ہے میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو کبھی نہ کبھی ایسی قیفیت سے واسطہ پڑھا ہی ہوگا کہ جب انسان اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے آپ ایک چیز ٹرائے کرتے ہیں دوسری تیسری چوتھی ایسا رکھتے ہیں کچھ بھی ورکاوٹ نہیں کر رہا تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے وہی ایک ہستی جب آپ کو سب غیر اللہ سے مایوسی ہو جائے عام طور پر کیا ہوتا ہے تھوڑی بہت پریشانی ہوں تو کچھ لوگ کھانے پینے کی طرف دوڑوں وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ کچھ یعنی مختلف طرح کے حربیں آزماتے ہیں لیکن کوئی ایسا وقت ہوتا ہے جب نہ کھانا پینے اور نہ سیر و تفریح اور نہ میوزک اور نہ دوست اور نہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہوتا نا یہ کیا ہوا یہ جو غیر اللہ کے سہارے لیتے رہتے ہیں وقتاں پہ وقتاں پریشانیوں کے علاج کے لیے وہ سارے کٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ایسے میں اگر کوئی واقعی خالص ہو کر اللہ کو پکارے تو اللہ ضرور سنتا ہے اور پھر یہ کہ اس وقت اللہ کو پکارنا اتنائی مشکل بھی ہوتا ہے تو ایسے کہ جیسے ڈیسپریٹ ہو کے کوئی اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں مایوس تو نہیں کبھی تم پلٹو تسے ہی اور اس اپنے آپ کو ہی پلٹانے کے لیے ایسا جیسے کوئی تھرو کرنا پڑتا اور دھکہ دینا پڑتا ہے کہ ہاں پلٹو اور جو پلٹ جاتا ہے پھر اللہ اس کو تھام لیتا ہے اللہ اس کو مایوس نہیں کرتا گرنے سے بچا لیتا ہے ام مین یجیب المطر اذا دعاہو ہے پھر کوئی اور کوئی بھی تو نہیں تجربہ کر کے دیکھتے ہو کوئی نہیں ہوتا اور کوئی نہیں بہلا سکتا تمہیں وہ وہی ہے جو تمہیں اس وقت بھی تھامتا ہے اور واقعی انسان جب پھر اس کی طرف پلٹتا ہے تو دل کو قرار آ جاتا ہے چین آ جاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اس وقت دلوں کی غزہ اور علاج اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے کسی بھی لمحے ورنہ دنیا میں تمتحان ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہے گا ہر روز ایک نیا ٹیسٹ ہے وہ اکشف السو اور وہ دور کر دیتا ہے دکھوں اور تکلیفوں کو وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور بناتا ہے تم کو زمین کا خلیفہ یعنی تمہیں زمین میں مزید جینے کا اور دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی دیتا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے جب مایوسی حد سے بڑھتی تو بساوقات انسان کیا سوچنے لگتا؟ خود خوشی سویسائیڈ بہت سے لوگ کو آمنے سونا ہوگا اچھے بھلے سمجھدار اور کیا باتیں کرنے لگتے؟ دل چاہتا ہے خود کو ختم کر دیں لیکن اللہ انسان کو تکلیفوں سے نکال کر زمین پہ رہنے کا موقع دیتا ہے فائدہ اٹھانے کا اَا اِلَا هُمَّا اللَّهُ پھر بھی نہیں اللہ کو پہچانتے جو ڈپریشن سے تمہیں نکالتا ہے تم اس کو نہیں پہچانتے کون ہے جو تمہیں اس وقت مدد دیتا ہے کیا اس کے علاوہ کوئی اور علا ہے قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُون کتنا کم تم سبق حاصل کرتے ہو کتنا تھوڑا سمجھتے ہو کتنی تھوڑی نصیحت قبول کرتے ہو کیونکہ جب بھی ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو سارے سبق بھول جاتے ہو اقل بھی ہاتھ سے جاتی ہے اور ساری سمجھ بوجھ اور حکمت وزڈم ہر چیز پار لگ جاتی ہے اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اَمَّن یا کون ہے يَهْدِيكُمْ جو دکھاتا ہے تم کو راہ دکھاتا ہے تم کو فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خوشکی اور سمندر کے اندھیروں میں کون راستہ دکھاتا ہے اَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرَمْ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِي اور کون بھیجتا ہے ہواوں کو بشرن خوشخبری دینے والیاں بَيْنَ يَدَيْ پَهْلِ رَحْمَتِهِ اس کی رحمت یعنی بارش کے بارش سے پہلے ہواوں کو کون بھیجتا ہے ان ہواوں کی آمد سے پتا چلتا ہے کہ بارش آنے والی ہے اَلَهُمَّ اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے یہاں دو باتیں کی گئیں ایک تو یہ کہ راتوں کو اندھیرے میں اللہ نے بندوں کو سفر کرنے کے لیے مختلف سمتیں معلوم کرنے کے لیے انتظام فرمائے جیسے سورة النحل سکسٹین میں آتا ہے وَعَلَامَاتُ وَبِالنَّجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ اور بہت سی علامتیں بنائیں اور ستاروں کے ساتھ وہ راہ پاتے ہیں یعنی ستاروں کو اس نے بنایا تاکہ تمہیں اپنی منزل کا پتا چلے سورة النعام نائنٹی سون میں بھی فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَحْتَدُو بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم خوشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ پاسکو تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو راتوں کو اندھیرے میں راہ دکھاتا ہے اور پھر وَمَيْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بِشْرَمْ بَيْنَ يَدَيْرَحْمَتِي اور بارش سے پہلے تھنڈی ہوایں بھیجتا ہے آپ دیکھیں کہ پیچھے مستر کی بات ہوئی یہاں اندھیروں کی بات ہوئی اور انڈیریکٹلی گرمی اور گھبرا دینے والے موسم کی بات ہوئی کہ اس وقت بھی کوئی نہ کوئی وے آؤٹ ہوتا ہے جیسے رات کے اندھیرے ہوتا ہے انسان کو کیسے لگتا ہے کوئی راستہ نہیں پتا چلتا تو اس میں ٹمٹواتے ستارے جو ہیں وہ منزل کا پتا دیتے ہیں کہ کدھر کو جانا ہے اگرچہ دن جیسے سورج کی روشنی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہوپ موجود ہے اسی طرح بارش کب آتی ہے آپ نے دیکھو گا کہ جب خوب گرمی ہو جاتی ہے اور ایک گھبراہٹ سی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کہنے لگتے ہیں اب بارش ہوگی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب ایکسٹریم پر ویڈر چل جاتا ہے تو پھر ہوایں چلنے لگتی ہیں جو ہی ہوا چلنے لگتی تو ہم پریڈکٹ کرنے لگتے ہیں بارش آنے والی تو کائنات کے مشاہدے سے سبق سیکھو تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب اندھیروں پر اندھیرے ہو جاتے ہیں تو بھی اللہ رستے دکھاتا ہے اور جب حالات انتہائی تکلیف دے ہو جاتے ہیں تو اللہ کہیں نہ کہیں سے تھنڈی ہوا بھیج دیتا ہے اور خوش خبری دے دیتا ہے کوئی گوڈ نیوز مل جاتی ہے یہ سب ہمارے لئے سبق ہیں اور یہ سب کرنے والا کون ہے اور اندھیرے بھی ہمیشہ نہیں رہتے اور حالات کی گرمی سردی بھی ایک جیسی نہیں رہتی یہ موسم بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور دن رات کو بھی اللہ بدلتا رہتا ہے یقلب اللہ اللیلہ والنہار لیکن مشکلات میں وہ ساتھ نہیں چھوڑتا مشکلات میں بھی وہ راستہ دکھاتا ہے ہر مشکل کا سلوشن موجود ہے بس خود کو تھام کے رکھو سبر کرو اور اگر نہیں سبر کرتے اور اس سے مو موڑ جاتے ہو مو پھیر جاتے ہو اس پر سے اعتماد چھوڑ دیتے ہو تو پھر کون ہے اور جو تمہارے لئے کچھ کرے گا اَلَهُمَّا عَلَّهُ اس چھوڑ کے کئی اور جانا ہے ہے کوئی ہے کوئی ہے جو تمہیں یہ سب دے گا کوئی بھی تو نہیں تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا عِشْرِكُونَ بَهُوَتْ بُلَنَي اللَّهُ ان سب چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں اَمَّنِي عَبْدَوَ الْخَلْقَةِ یا وہ کون ہے جو ابتدا کرتا ہے خلق کی تخلیق کی یعنی ابتدائی تخلیق کس نے کی ثُمَّيُعِدُهُ پھر وہ لوٹاتا ہے اس کو یا لوٹائے گا اس کو وَمَنْ يَرْزُقُهُمْ مِنَ السَّمَاءُ اور کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے والأردہ اور زمین سے اَعْلَهُمَّ اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ کہہ دیجئے اللہ اپنی دلیل اگر کوئی ہے تو اِنْ كُنْ تُمْ صادقین اگر تم سچے ہو اب یہ اتنی حرہ تنگیز بات ہے کہ خلق کی ابتداع اس نے کی آج تک دنیا کے کسی لیبارٹریو میں روح پیدا نہیں کی جا سکتی کوئی کسی چیز میں جان نہیں ڈال سکا اب انسان جس مادے سے بنا ہے ایک سل کو بھی کوئی ایکٹیویٹ نہیں کر سکا دی این میں کوئی یہ طاقت پیدا نہیں کر سکتا کہ وہ بڑھ کر انسان بنا سکے کوئی انسان اس قابل نہیں ابتداع کس نے کی اوریجن کہاں سے لائف کی اوریجن کہاں سے کون دیتا ہے ماں کے پیٹ میں روح کون ڈالتا ہے ابتداعی انسان کو کس نے بنایا انسانوں کا آغاز کہاں سے ہوا اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہے تو پھر ساری مخلوق میں سے انسان ہی زیادہ قل مند ہے انسانوں کو چاہیے تھا کہ انسانوں کے علاوہ کچھ اور مخلوق بھی بنا لیتے نہیں بنا سکے تو تخلیق کی ابتداع اسی نے کی اور جو ابتدا کرتا ہے وہ اعادہ بھی کر سکتا ہے وہ ریپیٹ بھی کر سکتا ہے انہو ہوا یبدئو ویعید البروچ تھرٹین الروم ٹونٹی سیون میں فرمایا وہو اللہ بھی یبدئو الخلق ثم یعیدوہو وہو اہون علیہ اس نے ابتدا کی وہی اعادہ کرے گا اور اس پر زیادہ آسان ہے دوسری دفعہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے یعنی کوئی انسان آج تک مادہ حیات پیدا نہیں کر سکا اور پھر اپنی پیدا کیوی مخلوق کی مختلف ضروریات اور مختلف طرح کے رزق دینا یہ بھی اسی کا کام ہے اب دیکھیں کہ انسانوں میں سے بھی ہر ایک کا ٹیسٹ فرق ہوتا ہے کسی کو ایک چیز زیادہ پسند دے کسی کو دوسری حتیٰ کہ جو سٹیپل فوڈ ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف اس میں بھی ٹیسٹ فرق جو لوگ چاول کھاتے ہیں ان کو اگر آپ کچھ اور دے تو ان کے لئے مشکل ہو جائے گی زندگی اسی طرح ہر قوم کی مختلف آدات ہیں خود انسانوں کے اندر اتنی ورائٹی پھر انسانوں کے بعد آپ دیکھیں ہر جانور مختلف طرح کی چیز کھاتے ہیں کوئی ویجیٹیرین ہیں اور کوئی شکار کر کے کھاتے ہیں کوئی کسی چیز پہ زندہ ہے کوئی کسی چیز پہ زندہ ہے اتنی ورائٹی کے ساتھ اتنی مخلوق کو کھلانا انسان تو اس کی تدبیر بھی نہیں کر سکتا پلاننگ بھی نہیں کر سکتا کہاں یہ کہ سب کو کھلائے ہر روز تو یہ اتنا بڑا انتظام کس کا ہے انسانوں کو تو اگر روٹین سے ہٹ کر تھوڑا سا بھی کوئی انتظام کرنا پڑے تو ان کے لئے مشکل ہو جاتی لیکن کون ہے وہ جو تمہیں آسمان سے بھی کھلا رہا ہے اور زمین سے بھی کھلا رہا ہے اَعِلَهُمَّ اللَّهُ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے اگر ہے تو پھر دلیل سے بات کرو آبا و اجداد کی تقلید میں نہیں وہم و گمان سے نہیں قُلْ لَا عَلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کہ صرف وہ عالم الغیب ہے کہہ دیجئے نہیں جانتا جو بھی کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے کس کو؟ الغیب غیب کو إلَّا اللہ سوائے اللہ کے آسمانوں میں کون ہے؟ جیسے فرشتے وغیر اور زمین میں جیسے انسان اور جن ان کے پاس غیب نہیں ہے غیب صرف اللہ کے پاس ہے جیسے سورة اللہ نام 59 میں آتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَا غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اس کے سوا ان کو کوئی جانتا ہی نہیں کہ وہ ہیں کہاں کنجیاں نہیں جانتا تو تالے کون کھولے گا؟ اور ان تالوں کے پیچھے چھپے وہ غیب کو کون جانے گا؟ سورة لقمان 34 میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّعَةُ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وَيُنِزِّلُ الْغَيْثَةُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْدٍ تَمُود اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ تو غیب صرف اللہ کے پاس ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ نے اپنے علم میں سے آپ کو یہ کسی اور پیغمبر کو دیا لیکن اصل غیب اللہ ہی کے پاس ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کل پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا یعنی وہ جھوٹ کہتا ہے اس لیے کہ اللہ تو فرما رہا ہے آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے جب اللہ یہ کہہ رہا ہے لَا يَعْلَمُ مَنْ فِسْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ تو پھر کسی اور سے غیب کیسے منصوب کرتے ہو اس لیے اس چیز کی سختی سے تردید کی گئی کہ انسان کسی انسان کے پاس کسی کاہن کے پاس کیا کرنے کو جائے غیب کی باتیں معلوم کرنے کو جائے صحیح مسلم کی روایتیں حضرت حفظ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اب غور سے سن لیجئے کوئی شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کو یقین کر لیا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے بالکل یہ تو مجھے بالکل سچ لگ رہا ہے تو اس کی چالیس راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو دعوت کی روایت ہے جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کی یعنی اسے سچ سمجھا تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس سے اس نے انکار کیا کیا نازل ہوا قرآن تو اس کا انکار کیسے کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے غیب اللہ ہی کو پتا ہے تو جو نجومیوں کے پاس جا کے غیب معلوم کرنے کی کوشش کرے پھر وہ کیا کر رہا ہے اس قرآن کو جھٹلا رہا ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے طبرانی کی روایت ہے جو شخص کسی نجومی اور کاہن کے پاس انہی غیب کی خبریں معلوم کرنے آیا پھر اس سے کوئی بات دریافت کی تو چالیس راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکھی رہتی ہے اور اگر اس نے نجومی کی بات کو سچ کر دیا یعنی سچا سمجھا تصدیق کی اور اس پہ یقین کیا تو اس نے کفر کیا اتنے سخت احکام ہیں کیونکہ یہ سرہ سر قرآن کی مخالفت ہے کہ کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے اور اس قسم کے دعوے کرنا کہ ہمیں تو پہلے سے ہی پتا تھا ہم تو جانتے تھے اور ہمیں تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ ایسے ہی ہوگا اس قسم کے دعوے بھی نہیں کرنے چاہیں عام روز مرہ گفتگو میں کیونکہ اصل حقیقت تو اللہ کو پتا ہے اور کسی کام کی ہونے کے بعد یہ کہنا کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا یہ کیا معنی رکھتا ہے تو ایسی چیزیں جو انسان کو شرک کے قریب لے جاتی ہو یعنی غیب صرف اللہ کے پاس صحیح علم اللہ کے پاس ہر چیز کا ہاتھا اس نے کیا ہوئے اور اگر ہم اس میں بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی انسٹرومنٹ کے بغیر کسی ایسی چیز کے صرف وہم و گمان پر مبنی باتیں کریں اور خاص طور پر یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ ہم پہ کوئی الہام ہوتا ہے یا ہمیں کوئی غیب کی خبریں پتا ہیں تو یہ بات درست نہیں اس میں آپ دیکھئے کہ پیغمبروں کو اللہ تعالی نے بہت سی چیزوں کے لیے خاص کر لیا جو عام انسانوں کو نہیں دی تو جو علم اس نے پیغمبروں کو دے دیا غیب میں سے پھر وہ کیا ہوا غیب نہ رہا وہ کیا ہو گیا وہ تو ظاہر ہو گیا غیب کیا ہے جو صرف اللہ کو پتا ہے کسی اور کو نہیں پتا اور ایسے بہت سے راز ہیں جو صرف اللہ کو پتا ہے دیکھیں ہر ایک کو ہر وقت اشارے ہوتے ہیں کیسے ہر وقت جو ڈسیئن آپ لے رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں یعنی آپ کو اندر سے ایک فیلنگ اٹھتی ہے اچھا مجھے کر لینا چاہیے مجھے یہ کر لینا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کیا ہے یہ اللہ نے انسان کے اندر ایک ایسی قوت رکھی ہے کہ جس کے بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے کچھ لوگوں میں کام ہوتی ہے کچھ میں زیادہ ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بہت کوئک ڈسیئن لے لیتے ہیں بہت جلدی بات کیتا ہے تک پہنچ کے کوئک ڈسیئن لے کے آگے چل پڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کو گھنٹےوں کیا دنوں لگ جاتے ہیں چھوٹی سی بات کا فیصلہ کر ہے نا فرق یا نہیں بہت بڑا فرق ہے اگر آپ تجربہ مشاہدے میں دیکھیں تو یہ فرق کس چیز کا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے اللہ نے کچھ لوگوں کو تیز حص دی ہے بصیرت دی ہے تو اس بصیرت کی وجہ سے وہ کچھ علم اور کچھ بصیرت اور کچھ تجربہ اور کچھ مشاہدے کی وجہ سے اچھے فیصلے کر لیتے ہیں کنکلوجن پہنچ جاتا ہے بھی ملکہ سباہ کام پڑ چکے ہیں دیکھیں استخارہ کرنے کا مطلب بھی غیب جاننا نہیں ہے استخارہ کرنے کا مطلب خیر مانگنا ہے یاد رکھئے استخارہ کیا ہے خیر مانگنا باب استفعال ہے خیر سے اور اس میں طلب پائی جاتی ہے خیر مانگتے مطلب ہے کہ ہمیں کوئی غیب کا علم ہو جائے گا اور میں سوچتی ہوں کہ اگر انسان ایسی چیزوں کو چھوڑ دے تو اس کا نقصان کیا ہے چھوڑ دے ایسی باتوں کو جو شک والی ہیں اور جو انسان کے ایمان اور عمل کو برباد کرنے والی ہیں اور کسی انسان کو اگر قبل از وقت کوئی بات پتا چل بھی جاتی تو اس میں کیا خوبی کی بات اس میں اس کی کیا بڑھائی ہے وہ کوئی اس کا ذاتی علم ہے اگر کسی کو کوئی خواب باز ہو کہتا ایسا تھا نو کوئی خواب آ جاتا پھر انسان رات کے خواب دیکھتا اور صبح اٹھ کے دیکھتا وہی چیز ہو جاتی پھر انسان کہتا ہے میں نے تھی خواب میں دیکھا تھا وہ اب ہو چکا تو اب آپ کو خواب یاد آیا اور اگر نہ ہوتا تو پھر آپ کو خواب بھی نہیں یاد آتا تو یہ کوئی ایسی بڑی بات تھوڑی ہے اور اس میں کسی انسان کی کیا بڑھائی ہے اگر اللہ نے کسی کو کچھ خواب میں دکھا دیا تو وہ تو اللہ کی بڑھائی ہے اس بندے کی تو کوئی نہیں بلہ لائیں آپ مرضی سے خواب کئی لوگ دنوں استخارے کرتے رہے تھے کوئی خواب نہیں آتا اگر یہ بندوں کا کمال ہوتا تو ہر وقت ہم خواب لاکے اپنے حالات معلوم کر لیتے تو اس قسم کی خرافات سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان چیزوں کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے اور کسی سے ایسے حالات معلوم کرنا اور سوال کرنا یہ بھی درست نہیں اچھا ایک اور بات اسے بہت ہشار رہی ہے جب آپ لوگ دین پڑھتے ہیں کیونکہ میرے سے تجربے ہو چکے جب آپ دین پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھنے لگتے ہیں اچھا بعض لوگ بالکل بچارے نہ سمجھ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ دین پڑھنے اور پڑھانے کا مطلب کیا ہے وہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں درد سے سن کے آپ کے پاس عقیدت سے آ جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ تو پڑھے لکھے ہیں آپ کو تو بہت کچھ پتا ہے اور آپ تو اندازہ کر سکتے ہیں اور آپ تو کچھ خبریں بتا سکتے ہیں تو اس وقت انسان اب اپنا بھرم رکھے کہ ہاں بتا سکتے ہیں یہ نہیں یا یہ کہ حق بات کرے حق بات کرے بالکل کسی کو بھرم میں اور دھوکے میں نہ رکھے کیونکہ اگر کوئی آپ سے آکے کہے کہ آپ بہت نیک ہیں اور آپ بہت پڑھے لکھے ہیں اور آپ اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں کچھ تو آپ بتائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تو اب آپ جو اتنی تعریف سن کے موٹے ہو بیٹھے ہیں اب اس کا کیا بنے استغفار پڑھنا شروع کر دیے کہ آپ صاف کہا کریں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اگر لوگ ہم سے مایوس ہوتے ہیں تو ہوں کیونکہ وہ ہمیں بھی نہ بہکائیں ہمیں بھی فتنے میں نہ ڈالیں اور خود بھی نہ بھٹکیں اور ان کی پوزیشن سمجھیں جیسے وہ منٹے سبا کے بارے میں آتا ہے کیونکہ وہ ایسی قوم میں سے تھی جس کو پتا نہیں تھا لہٰذا وہ لاعلمی میں سورج کو سب سجدہ کرتے رہے تو ایسے لوگ لاعلم ہوتے ہیں ان کی لاعلمی کے ساتھ ہم کیوں لاعلم ہو جاتے ہیں پڑھ لکھ کر تو شیطان جو ہے اس کے بہت سے ٹرکس ہیں بہت راستیں جن سے وہ آتا ہے انسان کے سب کیے کرائے کو غرط کرنے کے لیے تو شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ رائی برابر بھی اگر شرک ہو جائے سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے اس لیے ایسی چیزوں سے دور بھاگنا چاہیے دیکھیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر سکین کر کے کسی مرض کا پتہ لگا لیتا ہے تو وہ اس کا ذاتی علم نہیں ہے وہ تو مشین بتا رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح بعض اوقات جو لوگ روحانی علاج کرتے رہتے ہیں وہ سمٹم سے بعض اوقات بتاتے ہیں سمٹم سے ان کا وہ کوئی ذاتی علم نہیں ہوتا نہ ہی ان کے پاس کوئی غیب ہوتا ہے وہ صرف سمٹم سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی جسمانی مرض ہے یہ روحانی مرض ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ فلان نے تم پہ جادو کیا اور فلان کا نام یا اشارے بتانا یہ غلط ہو جاتا ہے پھر وَمَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ شعور رکھتے کون نہیں شعور رکھتے جن کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں کیا نہیں جانتے اَيَّانَ يُبْعَسُونَ کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے عام طور پر انسانوں کے بارے میں یا زیرو مخلوق کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے جنوں وغیرہ کے بارے میں تو بات یہ ہے کہ جن سے تم غیب کا علم پوچھنے جاتے ہو تو ان کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ وہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے کوئی بھی ڈسکوری کوئی انونشن یہ غیب نہیں ہوتی یہ تو ڈسکور ہے وہ تو it was already there اور آپ نے اس کا پردہ ہٹایا اپنے تجربے مشاہد علم کے ساتھ اس کو غیب جاننا نہیں کہتے اسباب کے بغیر سبب کے بغیر کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ میں اپنے خاص کسی علم کی وجہ سے یہ جانتا ہوں تو وہ اس میں شامل ہوگا کوئی بھی چیز جو اسباب کے ساتھ آپ جانتے ہیں مثلا اگر آپ نے کھڑکی کھول کے باہر دیکھا تو اس کو آپ غیب کو جاننا نہیں کہیں گے ابھی تو مثلا اس وقت سڑک پہ کون ہے غیب ہے نا آپ سے تو اگر آپ کھڑکی کھولتے ہیں آپ نے سبب اختیار کیا اور جھانک کے باہر دیکھا تو یہ سبب کے ذریعے آپ جان رہے ہیں اور اگر کوئی کہے نہیں میں کھڑکی کھولے بغیر بتا سکتا ہوں باہر کون ہے تو اس طرح کے دعوے کرنا غلط ہے سبب اختیار کر کے کسی چیز کے بارے میں جاننا جو ہے وہ غیب رہتا ہی نہیں وہ غیب کی ڈیفینیشن میں نہیں یادا انشاءاللہ عقیدہ پڑھیں گے تو آپ مزید واضح ہو جائے گا بلکہ تھک گیا ہے ان کا علم آخرت میں یا آخرت کے بارے میں ادارہ کا کلسٹ جو ہے یہ دال رے کاف سے ہے در کہتے ہیں سمندر کی تہہ کو دلیل آئیے ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار تو جہنم کی تہہ کے لئے بھی اور سب سے نچلی تہہ کے لئے درق الاسفل کا لفظ استعمال ہوا ہے اور درق کہتے ہیں کسی چیز کا پیچھے سے دوسرے سے جا ملنا پیہ در پیہ کسی چیز کا ہونا اصل میں پہلے لوگ پہاڑوں پر چڑھنے کے لئے اور اب بھی یا سمندر میں اترنے کے لئے رسیاں استعمال کرتے تھے یعنی پانی میں اگر نیچے اترنا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں رسی کے ساتھ رسی بانتے اور لٹکتے جاتے اب اصلان ایک شخص نیچے جا رہا ہے اور ایک اوپر کھڑا ہے یا جسے کوئے میں اترنا ہے تو کوئے میں اترنے کے لئے کیا کرتے ہیں رسیوں کو پکڑ کے اترتے اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ ایک شخص اتر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابھی میری تیہ نہیں آئی تو وہ اوپر والا کیا کرے گا ایک اور رسی بان کے اس کو اور نیچے چھوڑ دے گا تو وہ نیچے جاتا جائے تو اس کو درک کہتے ہیں بسی کے لئے یعنی رسی کے ساتھ رسی ملانا تاکہ اس کے ذریعے نیچے تہہ تک پہنچا جائے پہ در پہ ایک چیز کا ہونا اور اسی سے لفظ ادراک آتا ہے کسی ذریعے سے کسی چیز کی غائط کو پہنچنا یعنی ذریعے سے نیچے تک پہنچنا اور علم ادراک گہری سمجھ بوجھ کو بھی کہتے ہیں علم کے تمام ذرائع کو اکٹھا اور مربوط کرنے کے بعد کسی چیز تک پہنچنا آپ نے دیکھو گا کہ کسی بھی ریسرچ میں کڑیاں ملائی جاتی ہیں کبھی سنے آپ نے کیا کہتے ہیں یعنی آپ نے ایک چیز سیکھی ایک چیز جانی پھر آپ نے اس کو اس سے ملا دیا اس سے اس سے اس سے علم کس طرح جمع ہوتا ہے باتیں کیسے سمجھ جاتی ہیں جیسے قرآن پاکی آپ پڑھ رہے ہیں جو روٹس آپ پڑھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے ایک جگہ پڑھتے ہیں پھر کسی اور جگہ اس سے ملتا ہے جلتا پڑھتے ہیں آپ اپنے اس پچھلے علم کو کس سے گانٹ لیتے ہیں نئے علم سے یہ کیا ہے ادراک ہے یعنی مختلف اسباب کو جمع کر کے ان کی کڑیاں ملا کے ایک خاص نتیجے تک پہنچنا تیہ تک پہنچنا یہ ہوتا ہے ادراک پرسپشن کا لفظ سنے پرسیو کرنا کیا ہوتا پرسیو کرنا ایک ہوتا ہے to know something اور ایک ہے to perceive something فرق کیا ہے deeply سمجھنا یعنی کہ know تو ظاہری چیز کا بطور پرسپشن جو ہے وہ صرف ظاہری چیز ہے اس کی depth تک جانا ہے پرسپشن کیا ہے depth تک جانا تو ادراک کیا ہے نیچے تک جانا اور نیچے تک جانے کے لیے آپ صرف چھلانگ لگا کے شارٹ کٹ سے نہیں نیچے جا سکتے کیسے جائیں گے step by step آہستہ 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 پھر نیچے جائیں گے کوئی بھی گہرہ علم جو ہوتا ہے وہ جیسے تدبر ہوتا ہے تو تدبر کا لفظ کسی ہے دبر سے پیٹ کسی بھی چیز کا پیچھا کرنا فالو اپ کرنا گہرائی تک جانا اس کی تہہ تک مہنچنا یہ ہوتا ہے ادراک اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اچھا ہوتا کیا ہے یہ کرتے کرتے ادراک سے جب اد دارک بنا تو اس میں تھکنے کا مفہوم آگیا کیونکہ بعض وقت انسان یہ کرتے کرتے نتیجہ کس تک پہنچتا ہے تھک جاتا ہے بس اس سے آگے کچھ نہیں انتہا کو پہنچنا اور انتہا کو پہنچ کر گم ہو جانا یہ معنی ہے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنی ریسرچ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں کرتے کرتے کہاں جا پہنچتے ہیں نو ویر وہ اور زیادہ بھٹک جاتے ہیں زیادہ تحقیقیں کر کے کہیں کہ بھی نہیں رہتے اور اس میں خاص طور پر وہ امور جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں جیسے آخرت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یعنی میٹا فیزیکل چیزیں جو ہیں ان سب کے جاننے کے لیے کیا چاہیے ہمیں کون سا سبب کون سی رسی چاہیے قرآن پاک چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے اور اگر کوئی شخص کہے نہیں ان پر ایمان لائے بغیر میں آخرت کے بارے میں لائف کے انڈ کے بارے میں بگننگ اور انڈنگ کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں تو کیا بتائے گا وہ نو ویر اس میں آپ دیکھئے کہ جو لوگ ایمان سے خالی ہیں ایمان بالغیب نہیں رکھتے پہلے کہا نا کہ سب غیب اللہ کے پاس ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے اس کے رسول کو نہیں مانتے ریولیشن کو نہیں مانتے تو پھر کیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں کیسا ہوگا کوئی نتیجہ خیز ہر شخص کو یاد رکھئے ہر شخص کو ابتداء اور انتہا کا خیال ضرور آتا ہے میں کہاں سے آیا ہوں میں کہاں جاؤں گا یہ سوال ہر دماغ میں آتا ہے یہ نہیں آتا آپ میں سے کوئی ہے جس کو کبھی نہ خیال آیا ہوئے ہر ایک یہ فطرت میں میں کہاں سے آیا ہوں مجھے کہاں جانا ہے دین کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس نے انسان کا یہ گھمبیر سوال حل کر دیا کون ہے تمہارا بنانے والا اور کہاں جانا ہے تمہیں مطمئن ہو گئے اس کو مان لیا جس نے بنایا اور جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کر لی ابتداء اور انتہا کے بارے میں سیٹسفائے ہو گئے جو لوگ غیب پر ایمان نہیں رکھتے پیغمبر کو نہیں مانتے وہ صرف اپنی اکل کی بنیاد پر اس فلسفے کو اس الجن کو حل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا ان کا علم تھک جائے گا بٹک جائے گا کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گا اور وہ کہیں کہ نہیں رہیں گے انہی کی قیفیت یہاں بیان کی جا رہی ہے کیا بلد دارکہ ترجمہ کیا لکھا تھا آپ نے فنا ہو گیا تھک گیا بلکہ تھک گیا ان کا علم آخرت کے بارے میں یعنی ان وہ نتیجے تک پہنچے ہی نہیں ہوتاہ تک گئی نہیں کیونکہ انہوں نے صحیح رسی پکڑی ہی نہیں وہ لاسٹ ہو گئے بلہم فی شکم منہا بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں بلہم منہا عمون صرف شک نہیں بلکہ وہ اس کے بارے میں اندے ہیں اب بھی آپ دیکھئے کہ انسان کی اوریجن کے بارے میں جتنے بھی فلسفے ایجاد کیے گئے کتنی بڑی غلطی اور کتنا بڑا دھوکہ کھایا انسان نے اور ان کا علم تھک چکا ہے وہ کہیں بھی نہیں کھڑے اور ایک بات اور سے مہتات رہی ہے آپ کے بچے سب یہی کچھ پڑھ رہے ہیں ابتدا اور انتہا کے بارے میں بلہم فی شکم منہا شک کریٹ کر دینا بلہم منہا عمون اور جب کوئی جواب نہیں ملتا تو پھر اندھا پن ضرورت انہی سوچنے کی بہت سے بچے پڑھ پڑھ کے اور خود سے ریسرچ کر کر کے ایسے ڈپریشن میں جا پڑھتے ہیں کہ نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے کیونکہ ضرورت کس چیز کی تھی ایمان بالغیب کی کیونکہ انسان کے بس میں نہیں کہ ہر سوال کا جواب خود تلاش کر سکے اور جب ایمان بالغیب میں نہیں ہوتا تو پھر انسان کس میں بیچین کر دینے والے شک میں ہوتا ہے اور جب اس سے نکل نہیں پاتا تو ایسے ڈپریشن میں جاتا ہے اور ایسے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے کہ جہاں اس کے لئے پھر کوئی بھی روشنی کی کرن نہیں رہتی شاہ عبدالقادر کہتے ہیں کہ آخرت کے بارے میں وہ اکل دوڑا دوڑا کے تھک گئے ہیں کیونکہ اکل تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی لیکن آخرت کی حقیقت نہ پائی کبھی شک کرتے ہیں کبھی منکر ہوتے ہیں جی میرے ایک دوست ہیں ان کا بیٹا ہے وہ بہت زیادہ اس نے پڑھا ہے اس نے ایکنومکس اور جیو فیزکس اور کچھ عجیب قسم کا سبجک تھا جو انہیں نے ایک بڑی وسیع سطح کے اوپر اس کا بہت متعلق کیا اور آکسفورڈ میں اور ہالینڈ میں بھی وہ کہاں کہاں وہ پڑھا ہے تو اب جب وہ گھر واپس آتا ہے تو وہ اپنی ماں سے بات نہیں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں نا یہ انٹیلیکچول باتیں بلکل سمجھتے نہیں ہیں انہوں نے ان کو سمجھانے کی کافی کوشش کیے تاکہ وہ ذرا نیچے آئیں اور کہ آپ میرے بیٹے ہیں اور میں بھی پڑھی لکھی ہوں وہ بھی کافی پڑھی لکھی ہیں لیکن اب وہ وہاں رہ رہے کہ اس کا اسی قسم کے علم پڑ پڑ کے جس میں سے اس کو یہ فیڈبیک ملا کہ غیب کوئی چیز نہیں ہے اور یہ سب چیز خود سے پیدا ہو گئی اور ایکانومی ایسے ہو جائے گی اور آئندہ یوں ہوگا اور اس ساری چیزیں جو جھمیلے اس ایڈوکیشن نے کریئٹ کیے ہوئے ہیں لیکن اب اس کا نتیجہ یہ کہ وہ سیلیکٹڈ ایک گروپ ہے جس میں وہ بات کر سکتے ہیں وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے اور ایسی کئی مثالیں جو کہیں نہ کہیں سننے جاننے دیکھنے میں آتی رہتی ہیں کیونکہ جب انسان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اللہ کا علم جو پرشتے کے ذریعے پہمبر پر آیا ہے اس کو نہیں مانتا تو پھر یہی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے ہی شک میں اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں کہ صرف آخرت کا خسارہ دنیا کا بھی خسارہ ہو جاتا ہے کہ انسان انسانوں کے بیچ میں نہیں رہ سکتا نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے انسان آپ دیکھیں یہ آیت بلد دارہ کا علم ان کا علم تھک چکا ہے کتنا زبردست ایکسپریشن ہے یہ ان کا علم تھک چکا ہے کیونکہ اس سے آگے کوئی سولیشن ہے ہی کوئی نہیں جواب بھی نہیں بہت سے سوالوں کا بلہم فی شک یہ نہیں کہ جو علم ان کے پاس ہے اس پر وہ راضی مطمئن ہے کہ ہمیں آنسر مل چکا ہے کوئی آنسر نہیں بلہم منہا امون اب بلائنڈ ہے نہ آخرت کی طرف دیکھ سکتے نہ اس پر ایمان لا سکتے نہ اللہ کی نشانی اور قدرت اور عظمت کچھ بھی پتہ نہیں چلتی حتی کہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہے اور دوسروں سے بھی بیگانہ ہے تو یہ علم نہیں یہ روشنی نہیں جو انسان کو خود سے بھی بیگانہ کر دے اس کو علم نہیں کہتے اس کو بھٹکنا کہتے ہیں اور وہ کہتے کیا ہیں کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی تو ہم پھر دوبارہ نکالے جائیں گے پھر قبروں سے نکلنا ہوئے یہ کیسے ممکن ہے اب یہاں آپ دیکھیں کہ دو دفعہ حمزہ استفام ہے تو یہ کس لیے ہے استفام کی تقرار انکار میں تاقید اور مبالغے کے لیے انکار میں تاقید اور مبالغے کے لیے یعنی ان کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دوبارہ پھر اٹھیں گے یعنی مرنے کے بعد پھر جی اٹھیں گے لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا البتہ تحقیق ہم وعدہ دیئے گئے اس کا ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی من قبل اس سے پہلے یعنی ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے عرصہ دراز سے یہی وعدہ کیے گئے مرنے کے بعد اٹھو گے ابھی تک ہمارے باپ دادا تو اٹھے کوئی نہیں ہم نے کہاں سے اٹھنا ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نہیں یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی اولین یعنی قدیم لوگوں کی پرانے لوگوں کی بیکورڈ لوگوں کی خرافات ہیں ایسی منگھڑت باتیں ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اٹھے گا اللہ تعالیٰ فرمارے ایسے لوگوں کو کیا کہو ذرا چل پھر کے دیکھو زمین میں ایسے مجرموں کا حال کیا ہوا انجام کیا ہوا جو آخرت کو نہیں مانے پھر ان کے اوپر کیا بیٹی اور کتنی ہی ایسی تباہ شدہ بستیاں دنیا میں اب بھی عبرت کا نشان بنے ہوئے موجود ہیں ایک وقت تھا دنیا میں ڈائنسورز تھے اور ایسے فوسلز اور ایسے نشانات اور ایسی چیزیں ملی ہیں اور ان کو دوبارہ سے ری اسمبل بھی کر کے پروف کیا گیا کہ ہاں زمین پہ ایسی مخلوق تھی اور پھر یہ کہا کہ وہ سب غائب ہوگی کیا ہوا کیا ان پہ بیٹی کیوں ہوا اددارہ کا علم و ہم ان کا علم تھک چکا ہے کوئی جواب نہیں ہے وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں نو آنسر تو بات یہ ہے کہ جب آجز ہو گئے ہو تو پھر ایمان لے آو جہاں جواب ہے وہی سے جواب لو ایسے لوگ جو کہ سمجھائے سمجھتے نہیں کسی دلیل کو مانتے نہیں تو پھر انسان ان کی باتوں پر غم کرتا ہے دکھی ہوتا ہے فرمایا وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ ان پہ غم کھانا چھوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا اور آپ کے وسیلے سے ساری امت کو کہا جا رہا کہ جب کہی واسطہ پڑے ایسے لوگوں کے ساتھ سمجھاؤ نہیں سمجھتے چھوڑ دو ان کے حال پہ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي دَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور نہ ہو تم تنگی میں یعنی تمہارے سینے میں کوئی گھٹن نہ ہو اس سے جو وہ چالیں چل رہے ہیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم ان کی باتوں پر دھیان نہ دو اور ان کے اعتراضات کو قابل توجہ نہ سمجھو وَيَقُولُونَ مَتَاحَذَ الْوَعَدُ اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور وہ کیا کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا وعد سے مراد عذاب کے آنے کا یا قیامت کے آنے کا اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو کس بات میں کہ لوگوں اللہ کی پکڑ آجائے گی اگر تم نہیں مانتے یا قیامت آجائے گی تو یہ سب کیا ہے کب ہوگا قُلْ کہہ دیجی عَسَا امید ہے اَيَّكُونَ کہ ہو وہ رَدِفَ لَكُمْ پیچھے آ لگا تمہارے رادف کہتے ہیں ایک سوار کے پیچھے دوسرا سوار جیسے گھوڑے پر دو لوگ اگر بیٹھے ہوں تو پیچھے والا اگلے والے کا کیا ہوگا ردیف ہوگا تو ردفہ یعنی وہ بالکل ساتھ ہی لگی یہ پیچھے ہی ہے بَعَدُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو یعنی عذاب مانگتے ہو عذاب دور نہیں ہے یا قیامت کی بات کہتے ہو تو قیامت دور نہیں ہے وہ تو جلدی آ جائے گی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ اور بے شک تیرا رب لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے کہ ان کی ایسی باتوں کے باوجود ان کو فوراں پکڑ نہیں لیتا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے کس بات کا کہ اللہ ان کو اور محلت دے رہا ہے اللہ کی ساری نعمتوں کا اور خاص طور پر اس نعمت محلت کا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ اور بے شک تیرا رب البتہ جانتا ہے لام تاقید کا یعنی بلکل جانتا ہے مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو چھپاتے ہیں ان کے سینے وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں تُكِنُّ کا لفظ کس سے کاف نون نون سے کن اللہ سب جانتا ہے ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اور جو باتیں وہ مو سے بولتے ہیں سب ان کو معلوم ہے کیونکہ اَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى سَوَأُمْ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهْرَ بِهِ سورة الرعدہ 10 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين اور نہیں کوئی چھپنے والی چیز آسمان اور زمین میں مگر ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ریکارڈڈ ہے درج ہے غائبہ کی تاجویں مبالغہ کے لئے چھپنے والی آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں نہ کوئی انسان نہ ہوان اور نہ کوئی ذرہ جو اللہ سے چھپا ہوا ہو اور جس کا اس کو پتا نہ ہو ایک ایک کا ریکارڈ موجود ہے آپ جتنی مرضی گنتی کر لیں ایک دن میں ایک گھنٹے میں کتنے مر جائیں گے کتنے پیدا ہو جائیں گے ایکیورٹ حساب کوئی بھی نہیں رکھ سکتا لیکن اللہ کا علم ایسا ہے کہ جو سب چیزوں کو جانتا ہے اس کا جو ریکارڈ ہے یا اس کا جو کمپیوٹر ہے اس میں ہر ہر چیز مکمل طور پر موجود ہے پورا حساب کتاب ہے سب کا سورة الحج آیت سیونٹی میں فرمائے اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَائِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ أَلَى اللَّهِ يَسِيرِ سورة لقمان میں لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْتَكُمْ اسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي سَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام آیا تھا نیشنل جیوگرافک پر کہ ایک غار کے اندر ایک مینڈک فسا ہوا تھا اور اس کا جو سراخ تھا غار کا وہ اس کے سائز سے کہیں چھوٹا تھا اب وہ مینڈک باہر نہیں آ پا رہا تھا بہت دن تک یہ دیکھا گیا کہ یہ آخر گیا کہاں سے کوئی رستہ دوسرا نہیں تھا پتہ یہ چلا کہ وہ تین ماہ پہلے جب اس کا سائز اس سراخ کے برابر تھا تو وہ اندر گس گیا اور پھر اس کے بعد اسے وہ سراخ واپس نہیں ملا ہوگا لہٰذا وہ وہیں پر رہا اب اگلا سوال یہ تھا کہ اتنا عرصہ یہ تین مہینے اس کو رسک کس نے دیا یہ کس چیز پہ زندہ ہے یہ کس پہ زندہ ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا اور اس کا جواب کیا ہے وہ رسک دیتا ہے پتھر میں بھی یہ ہم نے پڑھا نا پتھر میں بھی وہ رسک دیتا ہے یہ ایسی مثالیں اللہ تعالیٰ خود دنیا میں دکھا دیتا ہے یہ پتھروں کے اندر بھی رسک دے رہا ہے چٹانوں کے اندر بھی مخلوق کو رسک دے رہا ہے تو بات یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے غائب نہیں اس کو سب پتا ہے کون کہا ہے اس کو کیا چاہیے کتنا چاہیے کیا ضرورت ہے اس کی اسی لئے امیو جیب المسترہ تو جو اس غار کے اندر اس مینڈک کو جہاں اور کوئی غزہ نہیں کھلا سکتا ہے زندہ رکھ سکتا ہے تو کیا وہ ہماری ضروریات پوری نہیں کر سکتا بات یہ ہے کہ جیسے وہ مینڈک مانگتا ہوگا نا ویسا ہم مانگتے نہیں یہ ساری مخلوق جنب صرف اللہ کو پکارتی ہے صرف ہم ہیں جو کبھی انسانوں پر تبکر رکھتے ہیں کبھی کسی سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں کبھی کسی پر دھارس باندھے ہیں کہ وہ ہمارے کام آ جائے گا اور وہ ہمارا ساتھ دے دے گا تو جب تک غیر اللہ کو چھوڑ کر انسان پورے کا پورا اللہ کی طرف نہیں لوٹتا تو بات نہیں بنتی انسانوں کے بس میں ہی نہیں آپ دیکھیں کہ آپ ایک شہر کا بھی حساب پورا نہیں رکھ سکتے you never know کہ ابھی آپ ریکارڈ مکمل کیا ہے اسی لمحے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسی لمحے کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا کچھ نہیں جانتے اور پھر یہ تو صرف انسان ہے باقی مخلوق کو تو دیکھو اور جو کچھ اس زمین کے اندر کیڑے مکوڑے چیونٹے پتہ نہیں کیا کیا ہے ان کی جو پیدائش اور موت ہو رہی وہ کس کے علمے سامنے ہیں یہ چھپے ہوئے ہیں صرف اس کو پتا اور یہ تو چند ایک چیزیں ہیں جو مشاہدے میں آ جاتی ہیں بے شک یہ قرآن یقصو بیان کرتا ہے الا بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر کیا اکثر بہت سے اللذی وہ باتیں ہم وہ فیہی اختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں آپس میں یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے اختلاف کو کھول دیا گیا ہے بیان کیا گیا ہے خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں حضرت عزیر کے بارے میں اسی طرح اور تحریفات جو انہوں نے کر رکھی تھی صورت نساء اور صورت مریم میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں صورت مریم میں کیا آتا ہے ذالک ایس ابن مریم قول الحق اللذی فیہی امترون اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ قرآن نے عیسی علیہ السلام کے بارے میں جو اہل کتاب کا غلوف تھا اس کا پردہ چاک کیا اور کہا کہ اصل بات یہ ہے اصل حقیقت عیسی ابن مریم کی یہ ہے اور اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں کہ جو اصل سچی حقیقی قرآنی تعلیمات اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے بھیجی اور جس میں لوگ اختلاف کرنے لگے تو اس قرآن کے ذریعے اللہ نے ان اختلافات کی حقیقت کو واضح کر دی اب یہ الگ بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے ورنہ حق اور سچ اس قرآن کے ذریعے سب کو بتا دیا گیا ہے وَإِنَّهُ وَرْبَشَكْ وَوْ کون؟ قرآن لَهُدًا البتہ ہدایت ہے وَرَحْمَتٌ اور رحمت ہے کس کے لئے؟ للمؤمنین مومنوں کے لئے کیونکہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود میں اور نصارہ میں کئی قسم کے فرقے ہیں گروہ بندیاں ہیں اور کس بنا پر ہیں؟ آپس کی اختلافات کی بنیاد پر اس اختلاف کی حقیقت قرآن میں کھول دی گئی ہے اب اگر اس پر ایمان لیا ہے تو وہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے اور جو مان جائے گا اس کو صحیح رستہ بھی مل جائے گا اور وہ اللہ کی رحمت میں بھی آ جائے گا اور اگر نہیں مانتے آپ تو دنیا میں بھی بھٹکتے رہتے ہیں اور پھر بے چینی الگ اور آخرت میں الگ مشکل اِنَّ رَبَّكَ بے شک تیرہ رب یقضی بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان کن کے؟ بنی اسرائیل کے بحکم ہی ساتھ اپنے حکم کے فیصلے کے جو حق اور عدل والا ہوگا وہوالعزیز والعالیم اور وہ زبردست ہے علم والا ہے کون؟ اللہ اللہ سبحانو تعالیٰ العزیز ہے غالب ہے کیا مطلب ہے یہاں غالب کہنے کا؟ کہ کوئی اس کے فیصلے کو پھیرنے والا نہیں جھٹلا نہیں سکے گا قیامت کے دن قیامت کے دن جب اللہ فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان کون سچا اور کون جھوٹا ہے؟ کون صحیح اور کون غلط ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی اس کے فیصلے کا انکار نہیں کر سکے گا رد نہیں کر سکے گا العالیم بہت جاننے والا ہے یعنی اللہ کو پورا پورا علم ہے اور اس کا فیصلہ کس کی بنیاد پر ہوگا؟ علم کی بنیاد پر ہوگا جو فیصلہ علم کی بنیاد پر ہو وہ کیسا فیصلہ ہوتا ہے؟ عدل والا سچا برحق تو قیامت کے دن اللہ اختلافات کا فیصلہ خود فرما دے گا اور وہ فیصلہ بلکل درست ہوگا اور وہی فیصلہ نافذ ہوگا دنیا میں تو اللہ کے فیصلوں کو کچھ مانتے ہیں لوگ کچھ نہیں مانتے لیکن قیامت کے دن کوئی جھٹلا نہ سکے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیگی فَتَوَكَّلْ أَلَى اللَّهِ آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور ان کی دشمنی کی پرواہ نہ کریں ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں ان کے انکار کی وجہ سے دل تنگ نہ ہو اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ بے شک آپ واضح حق پر ہیں سچے دین پر ہیں حق سے مراد یہاں دین ہے کیونکہ آپ جو باتیں بتاتے تھے لوگ ان کا انکار کرتے تھے نہ صرف یہ کہ اہلِ مکہ بلکہ اہلِ کتاب بھی اب آپ دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کو کہ آپ سچائی لارہے ہیں اللہ کی طرف سے اور لوگ اپنی منمانی کر رہے ہیں اور انکار کرنے والوں میں ہر طرح کا طبقہ شامل ہے ہر طرح کے لوگ ہیں جن میں پورے ایتھیسٹ بھی ہیں جو کسی بھی چیز کو نہیں مانتے جن کا بھی ذکر ہو مشرقین بھی ہیں قریش کے لوگ بھی ہیں جو زد حسد کی بنیاد پر انکار کیے بیٹھے حالانکہ دل ان کے مانتے اور ان میں اہلِ کتاب بھی ہیں آپ دیکھئے کہ چاروں طرف سے مخالفت تھی آپ کی اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک نہیں مانتا تو دوسرا مانتا تو آپ کہتے ہیں کہ چلو کوئی تو مانتے یہ بھی نہیں مانتا وہ بھی نہیں مانتا وہ بھی نہیں مانتا پھر آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں خود بھی ٹھیک ہوں یا نہیں تو اس پہ کیا کہا گا اللہ پہ بروسہ کرو آپ سریح ساب سترے سچ پر ہیں حق پر ہیں اور حق یا سچ جو ہوتا ہے وہ کھل کے رہتا ہے چاہے اس کو کتنا بھی چھپائے جائے وہ واضح ہو جاتا ہے بے شک آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے یہاں مردے کون ہیں جن کے دل مردہ ہے جو سننا نہیں چاہتے کیونکہ جب انسان کے پاس صحیح سچی بات ہوتی ہے دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہے وہ سن کے نہیں دیتا فرمایا اس میں آپ کا قصور نہیں کہ آپ صحیح پہنچا نہیں رہے آپ پہنچا رہے ہیں ان کے دل مردہ ہیں ان کا شعور کام نہیں کر رہا لہذا آپ کا کوئی قصور نہیں وَلَا تُسْمِ عُسْمْ مَدْدُعَا اور نہ آپ سنوا سکتے ہیں بہروں کو پکار نہ مردوں کو سنوا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو سنوا سکتے ہیں اِذَا وَلَّو مُدْبِرِينَ جب وہ مو موڑ جائیں پیٹ پھیر کر اس میں بھی کتنی تاقید ہے یعنی بہرہ کانوں سے تو نہیں سنتا لیکن آنکھوں سے اشارت دیکھ کے سمجھ جاتا ہے جب وہ دیکھے بھی نہ مو بھی موڑ لے اور پیٹ بھی پھیر لے کہاں سے اس کو کچھ سمجھ جائے گا ان کا حال ایسا ہے کہ یہ بہرے تو ہیں ہی سات اندھے بھی ہو گئے ہیں اپنے انکار کی روش کی وجہ سے مو موڑنے کی وجہ سے وَلَّو کہتے ہیں مو موڑنے کو کہاں پڑھا تھا اور مدبرین دبر سے پیٹ پھیرنا مو بھی موڑنا پیٹ بھی پھیرنا اور اوپر سے بہرہ بھی ہونا اور مردہ بھی ہونا ایسے لوگوں کو کیا سنوائیں گے ایسے پتھروں کے ساتھ انسان ٹکرا کے اپنا ہی سر پھاڑے گا تو بہتر ہے کہ آپ اللہ پر بروسہ کریں اور ان کی باتوں کی پروانہ کریں سورة البخرة 171 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں سمم بکم عمیون کیونکہ سنتا کون ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتا ہے ان تسمعوا اللہ من یؤمنوا بے آیاتنا فہم مسلمون تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنا کسی کا ایمان اچھا ہوگا اتنا ہی اس کا حق بات سننا آسان ہوگا ایمان کی حلاوت جب دل میں اترتی ہے تو حق کے لیے کشش پیدا ہو جاتی ہے ایمان بندے کو کیا کرتا ہے اندر سے پگھلا دیتا ہے حضرت عمر کو آپ دیکھیں یہ اور مثالیں آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جب ایمان لائے تو پھر کیا ہوا ان کے کان کیسے کھلے ان کے شعور ان کی عقل ان کی بصیرت کیسے کام کی وہ کھشتے چلے آئے حق سننے کے لیے پھر انسان کو حق سے کیا ہوتا ہے دلچسپی ہو جاتی ہے حق اچھا لگنے لگتا ہے حق دل میں اترنے لگتا ہے لیکن جب ایمان نہیں ہوتا صحیح تو پھر قرآن کی باتیں حق کی باتیں اچھی بھی نہیں لگتی دل میں بھی نہیں اترتی اس کے لیے دل میں کوئی کشش بھی نہیں ہوتی کوئی اٹریکشن بھی نہیں ہوتی ان دو چیزوں کا زبردست کنیکشن ہے آپس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو اللہ سے محبت ہو اور پھر وہ اللہ کا کلام نہ سننا چاہے ہو ہی نہیں سکتا ہم دیکھا گا ماں کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے وہ ان کی توتلی توتلی الٹی پلٹی باتیں سنتی رہتی اچھا پھر بولو پھر سنیں پھر سنیں حالانکہ ان باتوں کو کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا لیکن وہ کیوں سنتے ہیں محبت کی وجہ سے جس سے محبت ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی بات نہ سنیں ایک طرف کوئی اللہ کی محبت کے دعوے کرے اور پھر اللہ کی بات سننے سے وہ بھاگے مو موڑ کے پیٹ پیر کے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دو بالکل مختلف چیزیں اور نہیں تم ہدایت دے سکتے اندھے کو اس کے بھٹکنے سے یعنی بھٹکنے والے کو تم نہیں راستہ دکھا سکتے حادی کا کیا مطلب راہ دکھانے والا انتو سمعو نہیں تم سنوا سکتے اللہ من یؤمن بی آیاتنا مگر جو ایمان رکھتا ہو ہماری آیتوں پر فہم مسلمون پھر وہ فرما بردار بھی ہوں جو بات ماننا بھی چاہیں بات یہ ہے کہ انسانوں کے ہدایت دینا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں کہ کوئی کہے کہ میں بہت اچھا قرآن پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں لہٰذا مجھ سے جو پڑھے گا وہ ضرور ہدایت پائے گا نہیں ہدایت اللہ دیتا ہے دلوں میں وہ ڈالتا ہے اگر تم ان کی ہدایت پر حریص ہو تو اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو بھٹک جائے یا جس کو وہ بھٹکا دے اس کو تم نہیں ہدایت دے سکتے اِنَّ اللَّهَ يُسْمِمَ مَنْ يَشَا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ سورة فاطرہ 22 اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے اور آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں ہیں کیونکہ وہ بہت دور جا چکے ہیں تو قبر میں کون جاتا ہے مردہ مردے جاتے ہیں نا قبر میں جن کے دل مردہ ان کو کیا سنوا ہوگی وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور جب واقع ہو جائے گی ان پر بات کونسی بات عذاب کی بات قیامت قریب ہوگی اخرجنا نکالیں گے ہم لہم ان کے لئے دابتاً ایک جانور من الاردی زمین سے تکلمو ہم جو ان سے کلام کرے گا باتیں کرے گا کہ بے شک لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے کیا نام ہے اس جانور کا نہیں اس کا نام بتے دابت الارد تو یہاں لکھا ہے نا زمین کا جانور جساسہ اس کا نام ہے جساسہ سین شدوالی جساس جساسہ دابت الارد زمین سے نکلے گا جو ایسے کہ نام سے ظاہر ہے یعنی ایک جانور ہوگا اور دابتا کا لفظ جو ہر جاندار کے لئے استعمال ہوتا ہے چھوٹا ہو بڑا ہو بلی ہو یا گھوڑا ہو بیسیکلی گھوڑے کے لئے آتا ہے پھر ہر جانور کے لئے آیا دبت دبت سے رینگنا حرکت کرنا کہاں سے نکلے گا زمین سے زمین کے کون سے حصے سے حرم سے مکہ سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این تخرج الدابتا کہ یہ جانور نکلے گا کس جگہ سے فَقَالَ مِنْ أَعْزَمِ الْمَسَاجِدِ حُرْمَةً عَلَى اللَّهِ تَعَالَى یعنی المسجد الحرام مسجد حرام سے نکلے گا کیسے جیسے سمود کی اونٹنی کہاں سے نکلی تھی پہاڑ سے اگر یہ ایک دفعہ ہو چکا تو دوبارہ کی نہیں ہو سکتا ہے مبارک ایمان بالغیب جب قرآن پر ایمان لے آئے تو پھر مان جاتا ہے کہ جب بس سب قیامت آنے والی ہوگی تو ایک دفعہ آخری دفعہ تمام لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لئے اللہ تعالی ایک جانور کو نکال کے اس سے بات کروائے گا بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دابا ہے نا دابا کا اطلاق ہر جاندار پہ ہوتا ہے یعنی انیمل بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی ہو سکتا ہے بہرحال جو بھی ہو لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے والا زی شعور ہوگا بولنے والا ہوگا بولے گا جی ایک ہوگا دابتن ایک ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہے ابن عمر کہتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا سب نیک لوگ ختم ہو جائیں گے تو اس وقت پھر اللہ تعالی بندوں پر آخری حجت تمام کرے گا جانور کو نکال کے اس کے ذریعے عمر بالمعروف اور نحیہ نلم انکر کرائے گا اور یہ نشانی صحیح مسلم کے مطابق جب سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد ہوگی کہ آفتاب مغرب سے تلو ہوگا اور ایک روز دن دھاڑے یہ جانور نکلائے گا دن میں نکلے گا اور کب جب سورج مغرب سے تلو ہوگا صحیح مسلم میں آتا ہے قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو علامات قیامت کتاب جو ہے نا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو اور ان میں سے ایک جانور کا نکلنا ہے اور باقی نشانیاں کونسی ہیں جاجوج ماجوج اور دجال اور عیسی علیہ السلام کا آنا اور اسی طرح زمین کا دھسنا آندھی کا آنا دھوا ایک اور حدیث میں آتا ہے ترمزی کی روایت ہے ابو حریرہ سے کہ دابت الارد نکلے گا تو اس کے پاس علیہ السلام کی مہر اور موسی علیہ السلام کا اسا ہوگا اسائے موسی سے مومن کے موہ پہ لکیر کھینش دے گا جس سے وہ چمک اٹھے گا اور کافر کی ناک پہ مہر لگا دے گا سٹیمپ کر دے گا یہاں تک کہ سب لوگ ایک خان پر جمع ہوں گے تو وہ یہ کہے گا کہ یہ مومن اور یہ کافر یعنی الگ الگ فرق بتا دے گا بہرحال اصل جو بات ہے ماننے کی اور جو اس سے سبق لینے کی وہ کیا ہے اللہ اپنا کام کسی سے بھی لے سکتے اگر ہم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرتے ہم کسی کو اچھی بات نہیں بتاتے تو اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ وہ کوئی اور مخلوق پیدا کرے اور اس سے وہ اپنا کام لے لے اللہ کسی کا موتاج نہیں ہم میں سے جو کوئی کرے گا اپنے لئے کرے گا بہرحال یہاں یہ واضح طرف بتا دیا گیا کہ جب آخری بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا کلام کرے گا اور کلام کس کو کہتے ہیں لفظ اور مانہ سمجھ جائے جہاں اور وہ کلام کیا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے یعنی لوگ مان نہیں رہے یعنی گواہی دے گا لوگوں کے خلاف یہ اللہ کا کلام بھی ہو سکتا اور وہ دابا کا کلام بھی ہو سکتا وَيَوْمَنَحْشُرُ اور جس طرح میں کٹھا کریں گے مِنْ كُلِّ اُمَّتِنْ فَوْجًا ہر امت میں سے ایک فوج کو امت بڑی ہوتی اور فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا گروہ یہ فوج کا لفظ اردو میں آتے یا عربی سے یہ مِمَّنْ ان میں سے جو یکذبو بھی آیاتنا جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو یعنی منکرین کا ایک گروہ ہر امت میں سے نکال کے الگ کیا جائے گا فَهُمْ يُوزَاؤن پھر وہ ضبط میں رکھے جائیں گے ڈسپلن میں رکھے جائیں گے روک کے رکھے جائیں گے یہ لفظ دوسری دفعہ استعمال ہو رہا ہے پیچھے بھی آئے حَتَّى اِذَا آجَاؤو یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اب آپ امیجن کیجئے قیامت کا دن ہے اور ہر امت میں سے ایک گروہ کو نکال کے الگ کر لیا گیا ہے اور یہ گروہ کن پر مشتمل ہے منکرین پر مشتمل اب ان کا حساب دیکھیں کیسے ہوتا ہے حَتَّى اِذَا جَاؤو یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے کہاں حساب کتاب کی جگہ قَالَ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اَكَذَّبْ تُم بِعَایَاتِ کیا تم جھٹلاتے تھے میری آیتوں کو وَلَمْ تُحِطُ بِهَا عِلْمَا اور نہیں تم نے احاطہ کیا تھا ان کا علم کے اعتبار سے سوچے سمجھے بغیر بس ظاہری علم کی بنیاد پر تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا اب یہ اشارہ ہے کن کی طرف وہی لوگ جن کا علم تھک گیا تھا آخرت کے بارے میں اور جو اللہ کی سریح نشانیوں کو آیات کو جھٹلاتے تھے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے بات کو گہرائی تک سمجھا ہی نہیں اور صرف ظاہری ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ظاہری اسباب کی بنیاد پر انکار کر دیا تُحِطُ بِهَا عِلْمَ کا کیا مطلب ہے وَلَا يُحِطُونَ بِشَئِ مِنْ عِلْمِ علمی احاطہ علمی احاطہ کا کیا مطلب ہے یعنی سارے پہلوں کو جائزہ لینا علم کے سارے سورسز سے فائدہ اٹھانا حصی بھی اور مانوی بھی یعنی بغیر کسی غور و فکر کے بغیر کسی تحقیق اور ریسرچ کے تم نے بس ہماری آیات کو اندہ دن جھٹلا دیا یعنی ستھی نظر سے دیکھ کے بس انکار کر دیا اس کی حقیقت کو پائے ہی نہیں وہ کیا کہیں گے نہیں ایسا تو نہیں تھا ہم نے تو ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے اَمَّا دَا كُن تُم تَعْمِلُونَ پھر تم کر کیا رہے تھے یہ نہیں کیا تھا تو کیا کیا تھا یہی تو کیا تھا اَمَّا یہاں بَلْ کے معنو میں اَمَّا دَا كُن تُم تَعْمِلُونَ یا پھر تم کر کیا رہے تھے وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اور واقع ہو جائے گی بات ان پر یعنی ان پر اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا قول سے مراد یہاں اللہ کا وعدہ کونسا کہ وہ جہنم میں ان کو اُن دے مو گرائے گا دیکھئے بظاہر دیکھنے میں یہ آیات بہت آسان ہیں لیکن ان کا مانا سمجھنا مشکل ہے اب اگر لفظی ترجمہ پڑھ جائیں اور واقع ہو جائے گی ان پر بات تو بات پوری سمجھ میں نہیں آتی کونسی بات واقع ہو جائے گی یعنی فیصلہِ عذاب چسپہ ہو جائے گا وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے اس حساب کتاب کے بعد بِمَا زَلَمُو بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا تھا اپنے ظلم کا بدلہ انجام نتیجہ مزا چکھیں گے اب فَهُمْ لَا يَنْتِقُون پھر وہ نہیں بولیں گے بولتی بند ہو جائے گی کس لیے نہیں بولیں گے معذرت کرنے کے لیے کیونکہ سارے دلائل انہی کے خلاف گئے وہی جھوٹے قرار پائے تو اب وہ مزید کیا کہیں گے اللہ کے سامنے تو کسی کی نہیں چل سکتی یہاں تو بیٹھے جب تک ہمارے پاس آزادی ہے ہم مزے سے ہر دین کی بات کا انکار کر رہے ہیں جھٹلا رہے ہیں اور مزاک اڑا رہے ہیں اور نجانے کیا کچھ لیکن جب اللہ تعالی کی ہستی سامنے ہوگی کسی کی مجال نہ ہوگی کہ وہ کچھ کہہ سکے اور جو بھی اس وقت منگھڑت فلسفے گھڑ کے اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ قیامت کے دن یہ انکار نقصان دے ہوگا وَبَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْتِقُونَ سورة المرسلات میں بھی آتا ہے 35 میں هادا يوم لا ينتقون آج کے دن کوئی نہیں بولے گا کیوں نہیں بولے گا الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُ نَائِدِهِمْ اچھا دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کبھی کوئی ایسی سیچویشن یاد کریں آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ بہت بولتے ہیں بہت بولتے ہیں لیکن کسی خاص انسان کے پاس جا کر کیا کرتے ہیں بولنا بھول جاتے ہیں کیوں کبھی ہوا ایسے بچے عام طور پر گھر میں خوب شور انگامہ کی ہوتے ہیں والد داخل ہوتے ہیں ایسے ہوتا ہے نا کہ دنیا میں انسانوں کے سامنے ہی ہماری ساری مہارت اقل سمجھ جواب دے جاتی ہم بول نہیں پاتے اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس طرح چھپ ہو جائیں گے لوگ کیونکہ ہر چیز تو ہاتھ بھی بول رہے ہیں پاؤں بھی بول رہے ہیں دیواریں بھی بول رہی ہیں ساری پلم چل رہی ہے یہ بھی کیا تھا یہ بھی یہ بھی پورے کیمرے لگا کے سامنے سب دکھا دیا جائے گا پوری ریل چلا دی جائے گی کون کہے گا کہ نہیں یہ میں نے نہیں کیا تھا کیسے کہے گا علمیہ رو کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات بنائی ہے اتنی بڑی نشانی پوری زمین گھوم جاتی ہے سورج گھوم جاتا ہے تب رات آتی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اس میں ٹھہر جائیں سکھنا کا کیا مانوتا ہے ٹھہرنا باگ دوڑ ختم ہو جائے یعنی آرام کر سکیں سکون پائیں فیہی اس میں وَنَّهَارَا اور دِن مُبْصِرَا رَوشن یا روشن کرنے والا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يُؤْمِنُونَ بشک اس میں نشانیاں ہیں کن کے لئے ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہوں کس میں نشانیاں رات کے آنے میں اور رات کے بعد دن کے آنے میں اور رات کے آرام میں اس میں صرف رات کا آنا اور دن کا آنا ہی نہیں اس ماحول کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آرام کے لئے فراہم کیا ہے کہ اندھیرہ چھاتا ہے تو خود بخود ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر چلتی بولتی چیز رک جاتی ہے جیسے پرندے چرندے بھی آپ دیکھیں اور دن آتا تو ایسا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ ہر ایک کے اندر کام کرنے کی اکطلب پیدا ہو جاتی ہے اب بھی آپ دیکھیں کہ جن علاقوں میں بجلی نہیں ہے اگر کبھی آپ کسی کو ایسے گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو کہ جہاں بجلی نہ ہو تو لوگ سر شام سونے کی تیاری کرنے لگتے ہیں اور ارلی وارنگ اٹھ جاتے ہیں یہ فطرت کا نظام ہے نا ایک ایک بجلی کی آمد نے ہماری زندگیاں غیر فطری کر دی چوبیس گھنٹے فیکٹریاں چلنے لگی ہیں چھوٹے بچوں کو آپ دیکھئے جو دودھ پیتے بچے تھے بلکل چھوٹے جب وہ صویرے اٹھتے ہیں تو کتنے چیئر فل ہوتے ہیں پھر ان کی ہم فطرت مس کر کے ان کو سلائے رکھتے ہیں خود بھی سوتے ہیں اور ان کو بھی تھپکے رکھتے ہیں وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِسْسُورِ اور جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں نفخہ اولہ کی طرف اشارہ پہلی پھونک کی طرف اشارہ فَفَزِعَا تو ڈر جائیں گے مَنْ فِسْسَمَاوَاتِ جو بھی آسمانوں میں ہیں کیسا شور ہوگا اور کیسی آواز ہوگی کہ سارے آسمانوں کے فرشتے بھی ڈر جائیں گے گھبرا جائیں گے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اور جو بھی زمین میں سب ڈر جائیں گے ایسی چیخ ہوگی اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مَگر جو اللہ چاہے وہ نہیں ڈرے گا وہ کون ہوگا بعض کہتے ہیں جبریل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام جو خود سور پھونک رہے ہوں گے اور میکائل علیہ السلام بڑے فرشتے جو ہیں بعض کہتے ہیں شہداء جو اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں جنت میں آئے گی لیکن وہ نہیں گھبرا آئیں گے کیونکہ ان کو اپنا انجام پہلے سے دیکھ رہا ہوگا اور باقی سب ڈر جائیں گے اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ مَگر جو اللہ چاہے سورة زمر میں بھی آتا ہے وَنُوْفِخَ فِي السُّورِ فَسَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ سورة جی حسین میں آتا ہے وَنُوْفِخَ فِي السُّورِ فَإِذَاہُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ لَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ دوبارہ اٹھیں گے اور سب بھاگنے لگیں گے وَكُلُّنْ أَتَوُهُ دَاخِرِينَ اور سب آ جائیں گے اس کے پاس زلیل ہو کر آجز ہو کر داخرین دخرا کا لفظ چاہنے اس میں زلت بھی ہے حکارت بھی اور آجزی بھی تین لفظ کٹھے ہیں اس میں کیا کیا زلت حکارت اور آجزی کُلُّنْ سب آئیں گے یعنی اب یہاں مختصر انداز بھی قیامت کا نقشہ کھینچا گیا پہلا سور پونکا گیا سب ڈر گئے مر گئے پھر سور پونکا گیا سب اٹھ گئے اور پھر رب کی طرف آ رہے ہیں سورة یاسین میں آتا ہے يَنْسِلُونَ یہاں کیا آتا ہے داخرین سب زلیل مطیف اور مبردار اور چھوٹے بن کے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے کوئی اکڑ باقی نہ رہے گی دنیا میں تو بعض اوقات کسی کو اللہ کی طرف بلائے جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اکڑ دکھاتا ہے نا میں نہیں آتا مسجد چلو میں نہیں جاتا قرآن پڑھو میں نہیں پڑھتا لیکن اس وقت اللہ کے سامنے چلو کوئی نہیں کہے گا میں نہیں جاتا کُلُّنْ اَتَوْهُ دَاخِرِينَ زلیل خوار ہو کے آ کھڑے ہوں گے کوئی بھی وہاں اپنی بات نہیں منوا سکے گا سورة مریم آیت 93 میں آتا ہے اِنْ کُلُّنْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا سورة تسرہ میں آتا ہے 52 یومَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِهِ سورة المعارج 43 میں آتا ہے یومَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَعًا یعنی تیزی سے بھاگتے ہوئے مارے پڑھتے پہنچیں گے کوئی کہیں رکے گا نہیں چھپے گا نہیں بھاگے گا نہیں سب آ جائیں گے وَتَرَلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدِتَن اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو تو تم سمجھتے ہو کہ جمع ہوئے ہیں جامد ہیں جامد کس سے جمعود سے وہی ہے حالانکہ وہ تَمُرُّ چَلتے ہیں مَرَّ صَحَاب چلنا بادلوں کا بادل کیسے چلتے ہیں ذرا پہلے اس پہ غور فرما لیجئے اکثر ہم بادلوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا فیلنگ ہوتی ہے چل رہے ہیں نہیں ٹھہرے ہوئے لگتے ہیں اللہ یہ کہ کوئی کا دکہ یا کسی خاص موسم کے بادل چل رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی چلتے ہیں تو بہت ایسے طریقے سے کہ پتہ نہیں چلتا کہ چل رہے ہیں موسٹلی بادلوں کا چلنا پتہ نہیں چلنا اللہ کی پیچھے نیلہ آسمانوں اور اوپر کوئی سفید بادلوں ادروائز پتہ نہیں چلتا یا بہت نیچے ہو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تم سمجھتے ہو یہ اپنی جگہ پہ جمع ہوئے نہیں یہ چلتے ہیں کیسے چلتے ہیں جیسے بادل چلتے ہیں اور بادل کیسے چلتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ بھاری اشیاء جب چلتی ہیں پتہ نہیں چلتی سنع اللہ اللہ ذی کاریگری ہے اللہ کی جس نے ہر چیز کو مہارت کے ساتھ مضبوط بنایا اتقان کہتے ہیں کسی چیز کو درست اور حکمت کے ساتھ مضبوط بنانا یعنی پرفیکٹ بنایا انہو خبیرم بیماتفالون بے شک وہ خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو یعنی اس کے کائنات کے اندر غیر محسوس طریقے سے ایسی ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ تم سمجھ بھی نہیں سکتے اس میں آپ دیکھئے کہ پہاڑوں کی یہ حرکت جو ہے یہ اس وقت بھی ہے پہاڑ چلتے ہیں زلزلے میں بھی اور ویسے بھی آپ دیکھئے کہ دنیا کا جو نقشہ تھا ابتدا میں اس میں علاقے کہاں تھے کٹھے تھے نا قریب تھے اور پھر آہستہ آہستہ جیسے قرآن پاک میں آتا نا آسمانوں کو ہم بست دے رہے ہیں تو اسی طرح زمین میں بھی ایسی تبدیلیاں ہوئیں over the time کہ پہاڑ ایک دوسرے سے دور چلے گئے اور بیچ میں پانی آ گیا پہاڑوں کی یہ حرکت بالائی سطح زمین جس پر یہ قائم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یعنی mental جو ہے جو زمین کا اوپر والا حصہ جو ہے یعنی زمین کا جو غلاف ہے اس پر یہ حرکت ہوتی ہے بیسویں صدی کی ابتدا کی بات ہے کہ الفرڈ ویگنر نامی ایک جرمن سائنس دان نے ایک نظریہ پیش کیا کہ زمین پر قائم برعاظم جب پہلی بار بنے تو یہ آپس میں ملے ہوئے تھے سارے کانٹیننٹس آپس میں کٹھے تھے لیکن اس کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہو کر مختلف سمتوں میں دور ہوتے چلے گئے اور اس دوری کے نتیجے میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اگر آپ نقشہ دیکھیں تو بعض جگوں پر باقاعدہ نظر آتا ہے کہ ہاں یہ جگہ یہاں سے الگ ہوئی بھی ہے الفرڈ ویگنر کی وفات کے پچاس سال بعد انیس سو اسی میں نائنٹین ایٹی میں دریافت کیا گیا کہ اس کا نظریہ درست تھا اس نے نائنٹین ففٹین میں اپنی ایک تحریر میں بتایا کہ روح زمین کے یہ خوشک حصے یا ٹکڑے تقریباً پانچ سو ملین سال پہلے آپس میں جڑے ہوئے تھے خوشکی کا یہ عظیم ترین واحد ٹکڑا جس کا نام پنگائی تھا کوری ارز کے جنوبی قطب میں واقع تھا یعنی بڑا ٹکڑا جو تھا خوشکی کا وہ جنوبی قطب میں تھا ہنڈرٹین ایٹی ملین سال پہلے خوشکی کا یہ عظیم ٹکڑا دو حصوں میں پہلے تقسیم ہوا اور پھر اس کے مختلف حصے آپس میں سرکتے گئے ایک حصے میں ایفریقہ اسٹریلیا انٹارٹکا اور انڈیا تھے دوسرے کا نام لاریشیا تھا جس میں یورپ شمالی امریکہ اور انڈیا کے سوا ایشیا کے دیگر علاقے اس تقسیم کے ایک سو پچاس ملین سال بار مزید ٹکڑے اور تقسیم ہوئے اور مسلسل زمین کی سطح پر چند سنٹی میٹر فی سال کے حساب سے سرکتے رہے اس دوران زمین پر سمندر اور خوشکی کے تناسب کی تبدیلی کا سبب بنتے رہے اور اس کی بقاعدہ تصویریں بھی دکھائی گئی ہیں اور آپ نے کسی نہ کسی میزیم یا ایسی مختلف مقامات پر زمین کی ابتدائی اور اب کی تصویروں کے فرق ملاحظہ کیے ہوں گے تو یعنی کہ آیت کا اصل مقصد کیا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ چیز جو تمہیں نظر کچھ آتی ہے جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کو بھی اللہ چلاتا ہے ابھی ریسنٹلی نائیگرہ ریور کی طرف جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ میں نے نوٹ کیا کہ جو نائیگرہ فالز ہیں تو جہاں پہ اس کی ہائٹ ہے اور جہاں پہ فال گرتی ہے ریور کے لیول پر اس کا کافی ڈیفرنس ہے it's like a whole valley or something which is like dug through all the way through the river اور یہ جو بتا رہا تھے کوئی کہ every year کوئی certain amount of length ہے جو بھی جو کہ فالز کی وجہ سے پانی کے مسلسل گرنے کی وجہ سے نائیگرہ فالز پیچھے پیچھے موو ہوتے جا رہے ہیں تو it was really amazing کہ وہ پیچھے موو ہوتے 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 تو کتنی زیادہ ریور کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بلکل نیچے ہے ریور بہت نیچے ہے اس لیے کیونکہ وہ فالز گرتے 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 پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے تو وہ پورا جو mountain range جو ہے وہ کٹتا 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 اب اتنا پیچھے ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چودہ سو سال پہلے تم پہاڑوں کو دیکھ کے سمجھ تو یہ جامد ہیں رکے ہوئے ہیں ایک ہی جگہ ہیں یہ چلتے ہیں لیکن چلنا کیسے ہے مررس صحاب جیسے بادل چلتے ہیں اب بادل جب آپ مثلا کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں بادل اس وقت بھی دیکھیں بادل نظر آرہے ہیں ٹھہرے ہوئے یہ ٹھہرے ہوئے تو نہیں ہیں بادل کبھی ٹھہرتے نہیں ہیں لیکن بظاہر کیسے لگتا ہے ٹھہرے ہوئے ہیں اور پھر آپ ایک دو گھنٹے بعد دیکھتے ہیں تو وہ غائب ہوتے ہیں وہ کہاں گئے تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اس نشانی سے سمجھانا کیا مقصود ہے قیامت کے دن اللہ ان سارے پہاڑوں کو چلا دے گا اور تیزی سے چلیں گے سب ختم ہو جائیں گے چلیں گے پہاڑ دے سے چلا جاتا ہے اتور نائن اور ٹین کہاں پڑھا تھا القحف میں آئی فورٹی سیون سورة النبع میں آتا ہے وسیرت الجبال فکانت سرابا قیامت کے دن تو ایسا ہو گا کہ تمہیں نظر بھی آئے گا پھر آیت کا اگلا حصہ اتنا خوبصورت ہے اگر زبانی انسان اس کو یاد کر لے سنع اللہ اللہ اتقنا کل شئیل یہ اللہ کی کاری گری ہے جس نے ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا اتقان ہوتا ہے کسی چیز کو حکمت کے ساتھ مہارت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اچھی طرح بنانا یہ اللہ کی کاری گری ہے کہ اس نے چیزوں کو اس طرح بنایا کہ دیکھنے میں قرار ہے کھہری ہوئی ہیں لیکن اندر یہ اندر کیسی کیسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں انہو خبیرم بما تفعالون بے شک وہ خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو اب ہمیں نہیں پتا وہ کتنے سنٹی میٹر کیا چیز موو کر جاتی ہے وہ اللہ کو پتا ہے اور ہمارے دلوں میں کیا کچھ موو کرتا رہتا ہے آتا جاتا رہتا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے اور ہم کہاں کہاں کیا کرتے ہیں وہ بھی اس کو پتا ہے خبیرم بما تفعالون تفعالون یعنی جو بھی کام کاج کرتے ہو ہم سے متعلق ہے جو تم کرتے ہو وہ سب ہمیں پتا ہے اسی کی بنیاد پر تو حساب ہوگا قیامت کے دن من جا اب الحسنتی جو کوئی نیکی لائیا بھلائی لائیا فلہو خیر منہا تو اس کے لئے اس سے بہتر چیز ہے یعنی بدلہ جو نیکی کرے گا قیامت کے دن اس سے بہتر بدلہ پائے گا سورة اللہ نام بانچ سکسٹی میں آتا ہے من جا اب الحسنتی فلہو عشر ومثالحا وہاں بتا دیا گیا کہ ہر نیکی دس گنا ومن جا اب السییاتی اور جو برائی کرے گا فلا یجزائلہ مِسْلَحا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا اور حسنت امراد ایمان اور عمل صالح عمل صالح کی کوئی بھی قسم وَهُمْ مِّنْ فَزَئِنْ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ اور وہ اس دن کی گھبراہت سے خوف سے در سے امن میں ہوں گے یعنی نیک لوگ امن میں ہوں گے الانبیاء ونزیر و تری میں آتا ہے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وہ بڑا گھبراہ دینے والا دن ان کو غم میں نہ ڈالے گا سورس سباہ میں آتا ہے 37 وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو برائی لائے غلط کام کر کے آئے شرک کو فرماسی فَقُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي الْنَّارِ تو گرا دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں یعنی ان کو چہروں کے بل آگ میں پھینکا جائے گا حَلْ تُجْزَوْنَ اور کیا کہا جائے گا حَلْ تُجْزَوْنَ نہیں تم بدلہ دیے گئے إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَگر وہی جو تم عمل کیا کرتے تھے اِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ عَبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی کس شہر کی طرف اشارہ ہے مکہ کی طرف اشارہ ہے فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَتْعَامَهُمْ مِن جُوعِ وَآمَنَهُمْ الَّذِي حَرَّمَهَا اس نے اس کو حرمت دی یعنی اس رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو محترم بنایا وَلَهُ كُلُّ شَيْئِن اور اس کے لیے ہے ہر چیز ہر چیز کا وہ مالک ہے خالق بھی وہ ہے تو مالک بھی وہی ہے وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے یعنی اطاعت بھی اسی کی ہو جس نے بنایا جو مالک ہے پھر بات بھی اسی کی مانی جائے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور یہ کہ میں پڑھوں قرآن تلاوت کروں قرآن کی اور تلایتلو تلون میں پڑھنا بھی ہوتا ہے پڑھ کے سنانا بھی ہوتا ہے تلاوتن میں پڑھ کے سنانا بھی ہوتا ہے یعنی اپنی تنہائی کے اوقات میں خود پڑھوں اور تعلیم کے لیے دوسروں کو پڑھ کے سناؤں فَمَنْ اِحْتَدَا پھر جو کوئی ہدایت پائے گا فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهُ تو وہ اپنے ہی ذات کے لیے ہدایت پائے گا یعنی میرا کام کیا ہے پہنچا دینا پڑھ کے سنا دینا اب جو فائدہ اٹھائے گا وہ اپنے لیے وَمَنْ دَلَّهُ اور جو قرآن سن کے بھی بھٹکا جس نے رستہ گم کیا ہدایت نہ پائی فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے اِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بے شک میں تو خبردار کرنے والوں میں سے ہوں درانے والوں میں سے ہوں جیسے کہ سورة الرات فورٹی میں آتا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاهُ وَعَلَيْنَ الْحِسَابُ آپ کا کام ہے پہنچانا اور ہمارا کام ہے حساب لینا سورة الرات فورٹی میں آتا اِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ آپ کا کام کیا ہے درائیں لوگوں کو اور باقی سارا کام اللہ کے ذمہ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیا اس سے سبق ملتا ہے ہم سب کو کہ آپ کی امت کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو بھی آگے سنائیں پڑھائیں اور اس پہ نہیں نظر رکھیں کہ کتنے لوگوں کو فائدہ ہو اور کتنوں کو نہیں اور کوئی سنتا ہے یا نہیں کوئی سمجھتا ہے یا نہیں کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں یہ اللہ کا کام ہے جس کے دل میں ڈالیں جو ہدایت پائے گا اس کو خود ہی فائدہ ہوگا اس کو اپنی ذات کیلئی فائدہ ہے اور جو نہیں پائے گا بھٹکے گا پڑھ کے بھی سن کے بھی آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی آپ کا فرض ادا ہوگیا پھر یہ دوسرے پہ ہوئے اس سے پوچھو گی کہ اس نے کیا کیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور کہہ دیجئے الْحَمْدُ لِلَّهِ کس پر؟ نبوت کی نعمت پر اس دین کی خدمت کے کام پر سَيُّرِيكُمْ آیَاتِهِ انکری وہ دکھائے گا تم کو اپنی نشانیاں یعنی دنیا میں بھی دکھائے گا جیسے واقع بدر ہوا تھا فَتْعَرِفُونَهَا پھر تم ان کو پہچان لوگے یہ اللہ ہی کی قدرت تھی یہ اللہ ہی کی نشانی وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں تیرا رب غافل اس سے جو تم عمل کر رہے ہو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَنَا مَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا اس دور میں بھی لوگوں نے آپ کی نبوت کی نشانیاں دیکھی آج بھی لوگ اس قرآن کی حقیقت اور اس کے موجزہ ہونے کو اور اس کی نشانیاں کو دیکھیں گے اور جو کچھ یہ کہتا ہے اسے کائنات میں پائیں گے جیسے کہ سورة فسلت 53 میں آتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْا انفُسِهِمْ ہم انہیں آفاق اور انفُس میں نشانیاں دکھائیں گے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ یہاں تک کہ ان کے لئے واضح ہو جائے گا اَنَّهُ الْحَقِّ کہ بے شک یہ حق ہے یعنی قرآن کا حق ہونا سچ ہونا کیا ہوگا ثابت ہو جائے گا سورة زاریات میں آتا ہے ٹرنٹی ٹرنٹی ون میں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُقِنِينَ یقین کرنے والوں کے لئے زمین میں بہت سی نشانیاں وَفِيْا انفُسِكُمْ تمہارے اپنی ذاتوں میں اَفَا لَا تُبْسِرُونَ تمہیں نظر کوئی نہیں آتا دیکھتے کیوں نہیں ہو دیکھو تو صحیح نشانیاں تو ہر جگہ موجود ہیں جس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری ہے کہ جو بھی لوگ آپ کی مخالفتیں کر رہے ہیں کرنے دے انہیں اور آپ ان کے مقابلے میں کیا کریں ان کی باتیں سن کے رکنا جائیں اَتْلُوَ الْقُرْآن اپنا کام جاری رکھیں اور اس پر شکر ادا کرتے رہیں الحمدللہ کرتے رہیں اور جہاں تک اس کلام کی سچائی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ خود ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ ہر دور میں قرآن کی سچائی ثابت ہو کر رہے گی اور سچائی سامنے آنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا اپنا ہی نقصان کرے گا اپنے ہی خسارے کا کام کرے گا اللہ غافل نہیں ہے کسی کے بھی عمل سے تو یہ تھی صورت امہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن کی تطورت موسیقی